بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم تو آپ کی اس پیاس کو مٹائے دیتے ہیں بات کرتے ہیں بڑی خبر میں آج کی سیاست تو جی بجلی کے بلوں میں رلیف کا جو معاملہ ہے وہ بڑا چل رہا ہے آج کل پنجاب اور سندھ حکومتوں کے درمیان لفظی جنگ جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے پنجاب حکومت دو سو ایک سے پانسو یونٹ تک کے استعمال کرنے والے سارفین کو چودہ روپے فی یونٹ بجلی دینے کا اعلان کر چکی اور اگست اور ستمبر کے بلوں میں یہ رلیف دیا جائے گا یہ کہا گیا یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سچی والی ہے یا میڈیا والی لڑائی ہے نہیں سچی والی نہیں میڈیا والی لڑائی ہے مجھے یہی لگتا ہے لفظی جنگ ایسے ہی چلتی ہے اور صبحی جو وزراء ہیں سندھ کے وہ بھی اس معاملے پر پنجاب حکومت کو خوب آرے ہاتھوں لے رہے ہیں گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف نے بھی کابینا اجلا سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ وفاق کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اس رلیف میں پنجاب حکومت نے اپنے وسائل سے بجلی سارفین کو رلیف دیا ہے دوسرے صوبے سیاست سے باز رہیں اور حقائق مسخ نہ کریں اعتیاد سے گفتگو کریں بسم اللہ کریں اور اپنے صوبے کے عوام کو بھی رلیف دیں یہ تو وزیراعظم کی بات اب کچھ ذکر مولانا فضل الرحمن کا بھی گزشتہ کچھ ماں میں آپ کو معلوم ہے تحریک انصاف مولانا کی محبتیں بڑی بڑی اچھی ملاقاتیں مجھے لگتا ہے کہ ہو بھی گیا تھا کچھ لیکن بس پھر چانے والے کو نہیں منظور تھا نہ منظور ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے ایک اور گرینڈ الائنس کی ایک بازگشت سنائی دی جس میں سابق وزیر اطلاعات محمد علی درانی صاحب ایک دفعہ پھر منظر عام پہ آئے اور اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہے اشائے بھی دیئے کھانے بھی کھلائے ایک میٹنگ کی ہوئی ویسے گزشتہ روز مولانا صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہیں کہا کہ ہمیں سیاسی اتحاد نہیں چاہیے ہم اپنی تحریک خود چلائیں گے سیاسی اتحادوں کے ہمارے تجربے اچھے نہیں رہے کسی کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی ہونا چاہتے ہیں اپنے پر فارض میں ہم نے جدوجہت کا فیضتہ کیا ہے اور ماضی قریب میں جو اتحادوں کے تجربے ہمیں رہے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں رہے اچھی مثالیں نہیں رہے تو اب مزید نہ ہم کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نہ خود شرمندہ ہونا چاہتے ہیں اور باقی رہا اپوزیشن کا کردہ ہم اپوزیشن کے دوسری جماعتوں سے مل کر مشترہ کا اپوزیشن کا کردہ رضا کرنا کو تیار وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے وہ کسی ایشو ایشو چل سکتا ہے تو اس پر ہمارا کوئی انکار نہیں ہے کسی ایشو پر تو اتحاد ہو سکتا ہے لیکن تحریک کے لئے کوئی اتحاد فیلحال نہیں کیا جا رہا ادھر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم رحمان نے ایک ہم ستمبر سے بڑی عوامی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس وقت ہمارا مولین بورانوں سے گزر رہا ہے اس میں ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدمنی پورے ملک کے مختلف حصوں میں اس وقت تھیلی ہوئی ہے لا پتہ افراد یہ تو کچھ ہلکی بھلکی حکمتی مشکلات ہیں تحریک انصاف کی مشکلات بھی کم ہونے میں نہیں آ رہی ہیں نیب نے سابق وزیراعظم اور ان کی اہلیا بشرا بی بی کے خلاف نیا ایک توشہ خانہ ریفرنس دائر کر دیا ہے یہ سعودی والی آیت کی جانب سے ایک بلغاری بلغری آیت ہیں اس کا برینڈز نیم ہے اس کا کوئی ریفرنس ہے اس میں کوئی سیٹ تھا بڑا مہنگا برینڈ ہے اور اس سیٹ پہ دائر کیا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا صورتحال سامنے آتی ہیں اور دوسری جانبی تحریک انصاف نے جلسہ کرنے کا بھی کل اعلان کر دیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے ماجد نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار ہیں اور تینکیو فیو پیشنس ماجد صاحب فر لسننگ آل دس جو تجزیہ کار ہوتے ہیں وہ ساری سن کے آتے ہیں لیکن ہم انہیں بٹھا کے دوبارہ سناتے ہیں پر در سیکھ ایک ویورز تاکہ ان کو پتا ہو آپ کی ماننگ کیسی ہوئی ماجد صاحب پہلے تو یہ بتائیے ہمیں بہت شکریہ بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں بھی ریفرش ہو جاتی ہیں جتنی بھی صورتیں آپ کی طرف تینکیو تینکیو بہی مچ اور لاہور کا موسم تو بہت اچھا ہو رہا ہے ہم نے اس سے پہلے بات بھی کی I always say کہ وش کی پولٹیکل موسم بھی اتنا اچھا ہو جائے لیکن رہتا نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ ایک اور تحریک پرائم نسطر صاحب کا ریلیف جاتے ہیں that's why he takes his own way مولانا صاحب کو کیا نظر آیا ہے کہ اچانک سے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں کلہ ہی کافی ہیں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم میں بھی ان کو سربراہ بنایا گیا تھا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلمی اگنون نے اپنے اپنے راستے اپنا لیے تھے اور ابھی جب عمران خان صاحب کی جماعت کے ساتھ ان کے راہ ورسم بڑھے اس وقت سے کچھ policy issues discuss ہوئے آگے چلنے پر اتفاق ہوا لیکن پھر یہ محسوس ہوا کہ شاید تحریک انصاف اپنے معاملے میں زیادہ سنجیدہ ہے اور دوسری جماعتوں کو لے کے نہیں چلنا چاہتی ہے اس لیے وہ جو تحریک ہے اس کے حوالے سے بھی زیادہ جدوجہد سامنے نہیں آئی اس ساری situation کو سامنے لگتے ہوئے یہ بات درست ہے کہ اس موقع پر اتحادوں کی جو سیاست ہے اس میں چونکہ ساری بڑے نام ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ایک بڑے زیرت پر جہاں دیدہ سیاست دام کا کام ہے ہمارے سامنے ماضی میں نوابزہ نصراللہ کی مثال ہے کہ وہ بڑے سے بڑے لیٹر کو بھی ٹیبل پر مٹھا کے تو کچھ نہ کچھ common points ٹیک اپ لیتے تھے لیکن چونکہ اب ہمارے پاس ایسے کوئی بڑے بزرگ رہنمائی نہیں ہیں جو قوم کا consensus ہو یا سیاسی رہنمائی ان کی بات مانتے ہوں اس لیے پھر اتنا کے ایشوس سامنے آتے ہیں کہ تحریک کیسے چلائی جائے کس موضوع پر چلائی جائے کون لیڈ کرے گا تو یہ اچھا فیصلہ ہے جس پہ انہوں نے ماضی کی جو مثالیں ان کو سامنے فیصلہ کیا اچھا اور مائی صاحب اگر دوسری جانب جس پہ لفظی جنگ چل رہی ہے پنجاب اور سندھ میں جو ریلیف دیا گیا ہے پنجاب میں بشلی کا کیا پنجاب حکومت کے اس اخدام پر آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت کی جو تنقید ہے وہ جائز ہے اصل میں اس کو اگر ہم سیاسی نظر سے دیکھیں تو مرکز میں پرائم میسٹر مسلمی ان کا ساتھ پیپلز پارٹی ان کی تحادی ہے تو اصول میں اس طرح کا کوئی بھی ریلیف اگر مرکز سے آتا تو اس پر امپیکٹ زیادہ ہو رہا تھا لیکن انہوں نے چونکہ میاں نواز شریف اور مریم نواز نے صرف پنجاب کو فوکس کیا اس نے انہوں نے ایک میسیج بھی یہ دیا کہ ہم پنجاب کے حوالے سے زیادہ فکر مند ہیں اور اگر ہم مسلمی نواز کی ہسٹری دیکھیں تو ان کا پنجاب کے اندر ہی زیادہ فوکس رہتا ہے ان کے کینیڈیٹس یہاں پہ ہوتے ہیں ایم این ایز یہاں پہ ہیں بوٹرز یہاں پہ ہیں باقی تین سوپوں کے ساتھ ہم کم پرسنٹیج ہے وہاں پہ انہوں نے اپنے بوٹر بیس کو ہی اور اپنے لیٹرشپ کو اور اپنے ایم این نے اس کو ہی فوکس کیا اور انہوں نے یہاں پہ ریلیف دینے کا اعلان کیا جس سے پولٹیکل فرکشن پیدا ہوئی اور باقی سوپوں کے لیے اس حوالے سے مشکل پیدا ہوئی چاہیے تھا کہ کوڈینیشن ایسی ہوتی وزیراعظم صاحب کی اور چاروں جو سبائی حکومتیں وہ مل کر پھر پورے پاکستان کو اس طرح کا کوئی ریلیف دیتی تاکہ اس طرح کی باتیں نہ ہوتی یہ بالکل یہ تو ایک آئیڈیل سیچویشن ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں آئیڈیل سیچویشن بہت کم ہوتی ہے اس لیے پنجاب میں اپنے ووٹرز کو اٹریک کرنے کے لیے یا میاں نواز شریف کے ایک انٹری کے لیے اس ساری چیز کو پلان کیا گیا تو دیفنیٹی اس کے اندر سندھ کی جانب سے اور خیبر پختوں پاکستان کی جانب سے اس میں رد عمل آیا اور اب ان کو بھی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا مسلم لیگ نوم کے ساتھ ساتھ پیپلز بارٹی کی سندھ میں مشکل یہ ہے کہ وہاں پر ان کو کراکشی کے اندر اپوزیشن میں ایم کے امکم سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ماری صاحب ایک بڑا اہم نکتہ ہے نا یہ جو خطاب چودہ اغسط کو کیا تھا شہباز شریف صاحب نے وہ تو بطور پرائیم نیسٹر آف پنجاب تو نہیں کیا تھا نا صاحب پاکستان کیا تھا کہ بہت جلد ریلیف دیں گے خطاب میں سب کو وہ سوہانہ خواب دکھایا اور پھر اینڈ پہ پنجاب والوں کے لیے ریلیف دے دیا آئی ایم فم پنجاب آئیل گیٹ در ریلیف اگر میری پانچ سو سے کم یونٹ ہو لیکن بینگ پاکستانی سب کا رائٹ تو بنتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیی تھا کہ کوئی ونڈو نکالی جاتی پہلے میٹنگز کی جاتی یہ تو ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کارڈ کھیل دیا کہ دیکھو ہم نے یہ کر دی اب تم کر کے دکھاؤ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ کارڈ کھیل رہے ہیں فیل ایسا ہوتا ہے آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر جی بلکل یہ رائے درست اس لیے بھی ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ وہ پنجاب اور سندھ کے ہسپتالوں کے کمپیریزن پہ بھی بات آ گئی ہے اور بلکل پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئی پی پیز جو ایک برنی ایشو ہے اس کے اوپر کو کنسینسز کیا جاتا ہے کو کمیٹی بنائی جاتی کہ جو ڈیسینز لے کے عوام کو ایکچول ریلیف دیتی اب اس میں یہ درست ہے کہ دو باہ کے اندر آپ سولر سسٹم کی جانب بھی جائیں گے کہ کوئی سہولیات دیں گے لیکن پنجاب کے علاوہ باقی صوبے کیا کریں گے تو یہ جو ایک سیاسی کھچڑی ہے اس کے اندر میرا خیال ہے کہ بجلی کا استعمال بڑے اچھے طریقے سے مسلمی قنون نے کیا ہے اور وہ اب اپنا پوائٹ سکورن کر چکے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ فیبر پکتون تھا وہاں سے تو خیر مشکل لگ رہا ہے کہ وہاں سے کوئی ریلیف ملے دوسری جانب سندھ میں شاید اس حوالے سے کوئی نے کوئی کام کیا جائے بٹ اب وہ حکم کا شکوہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں مرکز سے ہماری مکمل ڈاکم نہیں ملتی مرکز ایسے اقدام آت سے ہماری بجٹ کو تھوڑا سا ڈسٹرپ کر دیتا ہے بس وہ کے پی میں علی امین گھنڈاپور صاحب کا جتنا زہور ٹک ٹاک پہ ہے نا مجھے لگتا ہے وہ فری کر دیں گے لوگ کے لیے کہ اس کا پیکج فری آپ کے لیے کیونکہ اکثر تو ہمیں اسی پر بیزی نظر آتے ہیں پبلک پولیسی تو کوئی ایسے کے پی سے ہمارے سامنے نہیں آتی اور نیشنل میڈیا دوسری جانب یہ جو احتجاج کی ایک ویو یا بنی تھی جسے کہلیں یا ایک پیس بننے کی کوشش ہو رہی تھی اب مولانا کے ایسے اعلان کے بعد تیریکل صاحب بھی ویسے کہہ رہی ہے کہ کل ایک جلسہ کریں گے لیکن حکومت کیوں پر کوئی اس کا ایسے پریشر نہیں ہے جماعت اسلامی کا کچھ پریشر بلٹ ہوا تھا وہ بھی اس کو ڈیفیوس کیا حکومت نے بائی دے میٹنگز اگرچہ کہ وہ دوبارہ ایک پلان کر رہے ہیں تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ پبلک پروٹس کی بنیاد کی اوپر حکومت کی اوپر فیل وقت ہے سچ کوئی تلوار سر پہ نہیں ہے ان کے ریلیکس نہیں تیریک انصاف ویسے نہیں کر پا رہی جیسے اس کو کرنا چاہیے جیسا پریشر دینا چاہیے یہ بلکل اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ جو کل جلسہ ہے اس میں خیبر پکون خواہ سے جو لوگ آئیں گے پنجاب کے تقریباً سرحدی علاقہ ہے اور اس ایریا کے اندر جب ایکٹیوٹی ہوگی تو اس کا بالکل امپیکٹ تو ضرور آئے گا اب دیکھنا یہ کہ خیبر پکون خواہ سے کتنے لوگ آتے ہیں اور کیا وہ مشتہل ہوتے ہیں کیونکہ ایلی امین گھنڈا پور نے اور ان کی قیادت نے یہ کہا ہے کہ ہم کرینز بھی لے کے آئیں گے ہم ٹریکٹر بھی لے کے آئیں گے ٹرالیاں بھی لے کے آئیں گے تاکہ جو بھی اگر کو مشکلات ہو یا کوئی پولیس روکان میں کھڑی کی ہو تو ہم ان سب کو گرائیں گے اگر تو وہاں پر کوئی ایسا ماحول بنتا ہے جس سے تشدد ہوتا ہے یا جلاو گراؤ ہوتا ہے ملکی سیاست ضرور ڈسٹرب ہوگی تو ماجی صاحب ویسے کر بھی پائے گی تحریک انصاف جلسہ کے نہیں کیونکہ ابھی تک اندازمیہ کی جانب سے اجازت نہیں ملی ہے اور یہی بتایا جا رہا تھا سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ہینڈریز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ راستے بلوک کیے گئے ہیں اور ابھی تک اجازت نہیں ملی ہے جلسے کی یہ معاملہ تو ہمیں دیکھنا ہوگا اس کے وجہ یہ کہ ایک دفعہ پہلے بھی پی ٹی آئی نے اپنا جلسہ کچھ وقت پہلے منصوب کر دیا تھا اور یہی این او سی والے مسئلے پہ لیکن پی ٹی آئی کے اندر ہی ایک دوسری رائے بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے سیاسی جلسہ کرنا ہے مرکز میں دباؤ ڈالنا ہے تو پھر آپ کو این او سی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے آپ کو اپنی پاور شو کرنی چاہیے اگر آپ این او سی کا انتظار کرتے رہیں گے تو پھر شاید آپ کبھی بھی جلسہ کرنا پائے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں جو متزاد رائے ہیں ان میں سے کس کون حاوی ہوتا ہے اور شیخ مربت کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید اس دفعہ وہ اپنی بھی پرفارمنس کے لیے اور پی ٹی آئی کی پرفارمنس کے لیے بھی اس چیز کو انشورد رہیں گے کچھ نہ کچھ کل کی خبروں میں تحریک انصاف آئیں کچھ نہ کچھ پرفارمنس ہو تو اس سے پہلے جب ایسا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا انسیڈنٹ کہوں یا ایونٹ کہوں اس وقت پر ویس خٹک صاحب تھے اور وہ کرینے لے کر بھی آئے تھے انہوں نے کنٹینرز اور سوابی کے پاس ایک بڑی زبردست قسم کی ایک مڈبیڑ ہوئی بھی تھی تظامیہ کے ساتھ بھی ریمیمبر آگے نہیں آپ آئے تھے بٹرونوں نے کوشش بڑی بھرکور قسم کی کی تھی تو کیا ایکسپیکٹ کریں ہم گنڈاپور صاحب سے ایسی کو پرفارمنس خان صاحب تو کر رہے ہوں گے ان کو تو یہ پسند ہے جی جی بلکل علیہ بن گنڈاپور کا جو انداز ہے وہ جارحانہ ہے اور پی ٹی آئی کا سپورٹر اس چیز کو پسند بھی کرتا ہے اس لیے نیوز کوریج کی حد تک وہ سکتا ہے کل کوئی ایکٹیویٹی ضرور دیکھنے میں آئے لیکن اب اس کو وہ کس حد تک آگے لے جائیں گے یا اس کے اندر کس حد تک حالات خراب ہونا یا سچا ہے میرا خیال ہے پی ٹی آئی وہ افورڈ نہیں کر سکتی تو اس لیے حلہ گلہ ضرور ہوگا سیاسی گھرمہ کرتی ہوگی لیکن وہ اس طرح کے کسی بھی اقدام اس سے گریز کریں گے کہ جس سے ٹو مہی والا یا اس سے پہلے جو لانگ مارچز والا ایک ماہول ہوتا ہے وہ بنی کیونکہ اس سے پر پنجاب میں سپیشلی مشکلات میں اضافہ ہوگا ٹیمر پختون خاصے جو کریں گے وہ تو شام کو واپس چلے جائیں گے رات کو لیکن پنجاب کے اندر کی جو تنظیم ہے حماد عزت صاحب کے بعد اس کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا کہ وہ کیسے اس چیز کو مینج کرتے ہیں کہ وہ اپنی پاور بھی شو کریں اور یہ باقی چیزوں سے بھی بچتے رہے ہیں تو یہ کل کا دن بڑا انٹرسٹنگ ہوگا ٹھیک ہے دن بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کل کا اور جو بانی پٹی آئے ہیں ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک اور توشا خانہ کا ریفرنس ان کے اور ان کے علیہ کے خلاف آگیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے مزید بھی ریفرنسز آئیں گے جی یہ بڑا انٹرسٹنگ ریفرنس اس لیے بھی ہے کہ ان کا یہ شعال ہے کہ جو جنری سیٹ ان کو توقع میں ملا تھا اس کی تقریباً ساڑھے سات کروڑ روپے کیمت تھی جو کہ بہت بڑی رقم ہے اور ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے جب اس کی اسیسمنٹ کروائی یا اس کی جو پرائسنگ کرواتے ہیں پاکستان آکے اس میں تقریباً کوئی ساڑھے تین کروڑ روپے اس کو کم کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے جو بھی یہ پروسس تھا اس کو اپنایا تو ریفرنس میں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کی قیمت کے تائیور میں ساڑھے تین کروڑ روپے کا کاملی تدانے کو لقصان پہنچایا یہ ایک ریفرنس اس لیے بھی انٹرسٹنگ ہے کہ سعودی ولی اہد کی جانب سے یہ سیٹ آیا ہے دوسرا یہ کہ دنیا کے ایک بہت مہنگے برینڈ اور ان کا یہ جو برینڈ ہے یہ مزید شورت پائے گا پاکستان کے اندر اور لوگ definitely پچھیں گے کہ یہ کونسی جیولری ہے کونسی انگوٹیاں اور بریس لیٹس ہیں جو ساڑے ساتھ کروڑ روپے کے ملتے ہیں اس لیے اس کے اندر ایک توشہ خانہ کی جو سیاسی ایمپیکٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ عوام میں یہ چیز بھی ڈسکس ہوگی کہ اکمران جو ایک دوسرے کو توفے دیتے ہیں ان کی کیا قیمت ہوتی ہے اور وہ کونسے مہنگے مہنگے رینٹس ہوتے ہیں اور وہ کروڑا روپے کی ایسی کونسی چیز ہوتی ہے جس طرح لیندے ہم تو ماجد صاحب ایسا لگتا تھا کہ اکمران جو باہر کے آتے ہیں بس ہمدردی کرتے ہیں ہم سے کبھی کبھار ایک دو عرب کے ڈیبوزرز رکھوا دیتے ہیں ہمارے پاس اور ہمارے اکمران بھی آ کے جس طرح بڑی شریفانہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ملک سے ہمارے بھائی آئے ہیں ہماری مدد کرنے یہ تو بڑے مہنگے تحفے لے کے آتے ہیں ہمیں تو کم از کم توشا خانہ سے یہ پتا چل رہا ہے تو کسی منطقی انجام تک پہنچنا نظر آتا ہے آپ کو پچھلا توشا خانہ بھی تحریک انصاف کا ووٹر تو اس کو بھی نہیں مانتا اور اس کو بھی کہاں ہی مانے گا جی یہ اب وہ اہم سوال ہے کہ پروسیکیوشن کی جانب سے یا جو گورنمنٹ کے ٹیم ہے اس کے جانب سے اس کو کیسے پریزنٹ کیا جاتا ہے اور عدد میں اس کے لیے کیسے جنگ لڑی جاتی ہے کون کون سے قانونی پوائنٹس جن کے پر برکنگ کی جاتی ہے تو وہاں سے یہ پتا چلے گا کہ یہ کس موڈ پہ جا رہا ہے اگر تو اس کی بیسس کمزور ہوئی تو پھر تحریک انصاف کو یہ کہنے کا موقع ضرور ملے گا کہ یہ کیسی انتقام کا ہی سلسلہ ہے جو کے آگے پڑھتا جا رہا ہے لیکن اگر حکومت چاہتی ہے یا ان کی ٹیم چاہتی ہے جو نیپ کے لوگ ہیں جنہوں نے گواہوں کی لسٹ ایک تیار کی ہے اور باقی چیزیں بھی تیار کی ہیں کہ وہ کس پروفیشنلزم کے ساتھ اس مقدمے کو لڑتے ہیں تو اگر وہ یہ ثابت کر پائے تو یہ بڑا اہم واقعہ ہوگا اس کی وجہ ہے کہ دنیا کے اور ملکوں کے اندر بھی بہرحال یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ کئی ممالک میں ایسے کیسز چلے ہیں کہ پریزیڈنٹس اور پرائیم نیسٹس سے خلاف کی ازام لگا ہے کہ انہیں پیرون ملک سے جو توفے ملیں اس کے اندر وہ انہیں پرد برد کرتے ہوئے ہم لیکن کوئی پروف عدالت میں کرنا ہے یہ میرا خلافیا پہ یا پلس کانفرنسز میں یا وزیر احاد کی پلس کانفرنسز میں ثابت نہیں ہوگا جی تو اگر عدالت میں اچھے طریقے سے ثابت کریں گے تو پھر یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماجدین صاحب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ کے تجزیر کا مختلف اہم امور اہم نکات میں ہم نے بات کی ایک اور توشہ خانہ ریفرنس بلغاری کا سیٹ ہے ساڑھے ساتھ کروڑ روپے کا سیٹ ہے اور اس کی پرائیس کے تعین کے اندر کچھ خرد بھرد کی گئی ہے ایسا اس ریفرنس کا موقف ہے یا مطن ہے یہ کہنا چاہیے تو کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا کل تحریک انصاف اپنا پاور شو کر پاتی ہے سٹریٹ پاور تو بہت ہے ان کے پاس لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ڈارمنٹ موڈ کی اوپر ہے انٹینشنل ڈارمنٹ موڈ ہے یا انفورس ڈارمنٹ موڈ ہے لیکن کیا اسے وہ نکل پائے گی اپنا ڈسپلے کر پائے گی اپنی طاقت کو اور حکومت کو انڈر پریشر لا پائے گی پھل وقت ایسی کوئی مثال قائم نہیں کیا انہوں نے پچھلے کوئی چار پانچ مہین ایکسپریسو میں وقت تو ایک بریک کا کہیں مجھ جائیے گا آپ کے لئے آگے بہت کچھ ہے ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو اور جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا بات کریں گے کچھ ٹکٹ کی تو بات کرتے ہیں کچھ ٹکٹ کی کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والے ٹیسٹ میچ کی تیاریاں مکمل ہیں اور پاک بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز ٹروفی کی تقریبے رونمائی کی گئی اس کے ویجولز بھی ہم نے آپ کو آغاز میں ہی دکھایا تھے پہلا ٹیسٹ میچ آج راول پنڈی کرکٹ سیڈیم میں کچھ ہی دیر بعد کھیلا جائے گا دونوں ممالک کی ٹیموں کے جو کیپٹنز ہیں جیت کے لئے پرازم ہیں اور گزشتہ روز پنڈی سیڈیم میں میڈیا سے گفتگو بھی ہوئی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان شاند وسود نے یہ کہا کہ پاکستان کے پاس بہترین بالنگ اٹیک ہے اور ہم اچھا پرفارم کرنے جا رہی ہیں آج کے میچ میں اور اسی طریقے سے سائم عیوب نے اپنی آخری ننگز میں اچھی جھلک دکھائی تھی ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے پلئرز فارم میں اچھا پرفارم کریں گے بنگلہ دیش کے کپتان کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ نیوزولینڈ روشہ لنکہ کے خلاف بنگلہ دیش کارکردگی اچھی رہی تھی اب دیکھتے ہیں کہ راول پنڈی ٹیسٹ کے لیے آج جو ہے ہماری ٹیم کیا پرفارم کر پاتی ہے اور ان کو بھی اچھی امیدیں ہیں دونوں ٹیمیں یہی کہہ رہی ہیں کہ کوئی پریشر نہیں ہے اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے مجھے وہ جنیت جمشید کا گانا یاد آگیا چاند نے ذرا سی جھلک دکھائی اور ہمیں رات بھر نیل نہیں آئی شاند صاحب کہہ رہے ہیں سائم نے ایک جھلک دکھائی تھی کہ وہ اچھے جھلک پہ چل رہے ہیں ہاں ہمارے ساتھ سالے موگل ہے ہم چلیں ہم شاند مسود کی بات بات میں کریں گے وہ گراؤنڈ میں نظر آ جائے گا کیسا کھیلتے ہیں ہمارے نمائندے ہیں پنڈی سٹیڈیوم کے باہر ہیں اور ان سے ذرا ایک تو یہ کہ فرسٹ ان انفرمیشن ہم نے کہا تازہ ترین آپ تک آپ تک پہنچائیں گھر میں بیٹے ہوئے اگر آپ کا پلان بن رہا ہے پنڈی اسلام بعد سے آس پاس سے کہ میچ دیکھنے جائیں تو آپ کو بتا دے کیا صورتحال ہے اور میچ کب تک شروع ہو رہا ہے سالے ویبکرم تینکی ویئی مچ آپ نے ہمیں جوئن کیا تازہ ترین کیا ہے آپ کے فرس پنڈی سٹیڈیوم کے باہر سب سے پہلے یہ تو بتائیے جی بالکل اس وقت ہم ریول پنڈی کرکٹ سٹیڈیوم کے باہر موجود ہیں اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے محبین ٹاکرا اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا ٹیم ای جونسی ہیں وہ سٹیڈیوم میں پہنچ چکی ہیں اور ٹیاز کا مرلہ جاری ہے اور تقریباً دس بجے جو میچ بقاعدہ سٹارٹ ہوگا یہاں بار میں اگر آپ کو پنڈی کا موسم بتاؤں تو موسم تو بہت سوانا ہے چھوہ صورے بارش بھی ہوئی ابھی بھی بادل چھائے ہوئے ہیں اور تقریباً 30% فورکاسٹ ہے بارش کی اور اس میں ایک سیٹ بیک یہ آ سکتا ہے کہ کیونکہ بادل ہیں اور نوے اوبر جو ان کا اصول ہے کرکٹ کا وہ پورے کرنے ہوتے ہیں ایک دن میں تو بیٹ لائٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو ان سے دن کے ختام کے موقع پر کچھ ریج جو ان سے ڈسٹارٹ بھی نظر آئے تاہم یہاں پر جو اولہال آپ کو میں سکورٹی کی بات بتاؤں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے جانب سے ریج کے لیے نیاہیت شاندار انتظامات کیے گئے ہیں مقاعدہ جو ان سے وہ پویلیون سیٹ کیے گئے ہیں اور شاہکین کی سہولت کے لیے مختلف فورمز پر جو ان سے ہیں ٹکٹس بھی دستہاب ہیں آپ کے بیک گراؤنڈ سے ہمیں شاہکین سے زیادہ پنجاب پولیس نظر آ رہی ہے کیا بہت زیادہ ڈپلائمنٹ ہے اس میچ کے لیے جی برکل میں اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو سی پی او ریول فنڈی خالد امدانی ہے ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں جو کنفرم کیا تقریباً ساڑھے چار ہزار سے زائد پولیس افسران اور فورس اس میچ کی سکورٹی کے لیے لگائی گئی ہے یہاں پر مختلف جو جتنا روٹ ہے اس کو روپ ٹاپ سے کور کیا گیا ہے جس پر سنائپر تائینات ہیں اسی طرح روٹ کو جو سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں ان کے ذریعے بھی جو انصالی کیا گیا ہے تو سکورٹی کے اوپر سی پی او خالد امدانی کا کہنا تھا کہ کسی طرح کا بھی کمپروائز نہیں کیا جائے گا تام پولیس کی جانب سے شاہکین کو بقیدہ طور پر فیسلیٹ بھی کیا جا رہا ہے سکورٹی پر کوئی کمپروائز نہیں کیا جاننا ہے آج کے میچ میں تو سوالے یہ بھی بتائیں کہ ابھی کچھ ہی دیر میں میچ شروع ہونا ہے کتنی بڑی تعداد میں شاہکین پہنچ چکے ہیں سریڈیم میچ دیکھ لیں کے لیے کتنے پرجوش ہیں بات ہوئی آپ کی جی دیکھیں کیونکہ ون ڈے کا اور ٹیسٹ کا سنیریو اور ہوتا ہے اور کیونکہ یہ ٹیسٹ میچ ہے اور ورکنگ ڈے ہے تو ورکنگ ڈے میں جو صبح کا یہ وقت ہے اس میں تو شاہکین کی تعداد قدرے کم ہے لیکن جیسے ہی سکول کالیجز وارہ میں چھوٹی ہوگی تو اس وقت تعداد جونسی ہے وہ بڑھ جائے گی تو شاہکین جو یہاں آ رہے ہیں وہ بقیدہ ٹکٹ کا بھی پوچھ رہے ہیں کہاں سے مل رہے ہیں اور اس کے انتظار میں ہے کہ انہیں ٹکٹ ملے اور وہ اندر جائیں اچھا یہ آپ کے پیچھے جو بزرگ کھڑے ہیں ہم بڑے ایکسائٹڈ لگ رہے ہیں ہمیں کیوٹ بھی لگ رہے ہیں بڑے بس اندر جو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ان سے بات تو کریں سالے بھوغل ان سے پوچھے کہاں سے آئیں ہم چاہتے ہیں تھوڑا شاہکین کی جذبات بھی ہم تک پہنچیں جی بلکل یہ پاکستان کی نمائندگی کوئی بھی میچ ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں بقائدہ تو ہم ان سے بات کر لیتے ہیں یہ لاہور سے ہیں ان سے پوچھتے ہیں مغید ویلا جی باتا ہے کہ آپ کان سے آئے ہیں میں لاہور سے ہوں میں چھوٹا چچا کرکٹ پاکستان ہوں بڑے چچا کرکٹ جلیل ہے میں چھوٹا چچا ہوں تو اس لیے بھائی لہور سے میں آئی دیکھنے کے لئے بھی آئے ہیں اور بنگلہ دیش اور پاکستان کا مہت ہے بڑے بھائی کا اور چھوٹے بھائی کا آج اٹھا کر رہا ہے اور دیکھو میری بات سنو بڑا بھائی آئے ہیں جیتے ہیں چھوٹا بھائی جیتے ہیں جیتے ہیں کہ دونوں ملک جیت گئے بنگلہ دیش بھی جیت گیا پاکستان بھی جیت گیا بالو باشے بنگلہ دیشیوں کو اور پاکستانیوں کو بہت بہت ہماری طرح سے مبارک ہو کے کو کہ آئے ہیں پاکستان میں آج میں بڑے دنوں کے بات شروع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ مزا آئے گا انجوائے کریں گے اور مزا لے گے پبلک کو بھی کہیں گے کہ آؤ مزا دیکھو پنڈی سٹیڈیم ہے کہنے کنی کانٹے میں پائے ہوئے نے کنی کانٹے میں پائے ہوئے نے راولپنڈی سٹیڈیم آہ چاچا مٹھے چول پکائے ہوئے کیا بات ہے کیا بات ہے چاچا راک سے شاکین چاچر چھوٹے چاچا نے بڑی دلچسپ بات کی کہ آج کا میک جو ہے وہ چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کے درمیان ہے جو بھی جیتے جیت پاکستان کی ہوگی نہیں انڈیڈ انڈیڈ اچھا تھوڑا سا اگر ہمیں یہ بھی بتائیے آپ نے چونکہ موسم کا ذکر کیا اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں بارش کے امکان موجود ہے سالے سالے آپ کو آواز آئی ملی میری آڈیو شاہد نہیں سالے تک پہنچ رہے آپ مجھے سن پا رہے ہیں سالے موگل دوبارہ ذرا کنیک کریں جی بھی کس ہمارے پاس اگر ٹائم ہے تو ہم دوبارہ مزید بات کر لیتے ہیں ہمارا پلائن ہے آج فل فلیج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس ٹیسٹ کو پاکستان واسس بنگلہ دیش اور ساتھ ساتھ آپ کو ہم بتا بھی رہے ہیں اور پیچھے ویسے ایک درمیانے چاچا بھی کھڑتا ہے آپ نے دیکھا چاچا جی برپور تیاری کی ساتھ ہے بڑی سفارتی اپروچ ہے ان کی کہتے ہیں کوئی نہیں دونوں بھائی ہیں ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی ہیں اپنے بارے میں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک بڑے چاچا کرکٹ ہے ایک چھوٹے چاچا کرکٹ ہے تو میں چھوٹے چاچا کرکٹ ہوں لیکن بات انہوں نے بڑی اچھی کی ہے امران کہ کوئی بھی جیتے جیت تو کرکٹ شاہرکن کی ہوگی موقع پر سیکیورٹی ڈیپلائمنٹ کوئی بری بات نہیں ہے بہت ضروری ہے ملک کی سیکیورٹی صورتحال کو دیکھتے ہوئے لیکن اس کا امپریشن بہت زیادہ ایسا نہیں آنا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ ایک سیکیورٹی زون کے اندر کے ہیں سارے چار ہزار سارے اہلکار ہماری بڑی پروفیشنل فورسز ای بلیو کہ ایسا نہیں لگ رہا ہوگا کہ کوئی سیکیورٹی زون ریڈ زون بن گیا ہے اور ایک اور چیز لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب ٹیمز ٹیول کرتی ہیں کلیوٹ کرتی ہیں خاص دور پر سارینہ ہوتیل ٹو سٹیڈیم تو اس وقت لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اس کا بھی ایسے ایک سمارٹ پلان کیا جائے کچھ ایسے روٹس بنائے جائیں کہ وہ لوگ بھی متاثر نہ ہو چونکہ بہت سے ہمارے دوست ہیں جو پنڈی سے اسلام بات کام کرنے جاتے ہیں وہ پر بچارے پر اشان ہو جاتے ہیں ورکنگ ڈے ہے تو اس کی وجہ سے مشکلات بڑھ جاتے ہیں سالے صاحب آگے ہیں دوبارہ سالے صاحب آواز آرہی ہے آپ کو میری اب یہ آرہی ہے پہلے شاہر بھی راست آڈیو اچھا وہ اصل میں انہوں نے اتنا زبردست شیر پڑھانا تو تاب نہیں لاسکا ہمارا لنگ مجھے لگتا ہے ڈراپ ہو گیا اسے سے تو اس وقت موسم کی کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بارش کا امکان آپ کو وہاں پر موجود ہو کے لگ رہا ہے کیا ہو سکتی ہے بارش بازل چھائے ہوئے ہیں کسی جگہ کالی کے ڈائی بھی ہیں لیکن کچھ جگہ جو نظر آ رہا ہے بازل جٹ بھی رہے ہیں تو توکر تو یہ ہی ہے کہ میک جونس ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر شروع ہو پائے گا اچھا سوالے یہ بتائیے گا جس طرح سے بھی امراند باد بھی کر رہے تھے کہ ایک پروپر روٹ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل نہ ہو جب ٹیمیں جو ہے وہ سٹیڈیم پہنچ رہی ہو تو کیا ایسا کوئی روٹ جو ہے اس کا تیون کیا گیا تھا جس کے بہلے سے بتا دیا گیا ہو کہ اس روٹ سے ٹیمز جو ہے وہ سٹیڈیم جائیں گی اور لوگوں کو دکت کا سامنہ نہ کرنا پڑے جی یہ بلکل ایک سیٹ پلان ہوتا ہے جو ہوتیلز ہیں جن میں ٹیمز رہتی ہیں وہاں سے پکاتا ہے کہ روٹ پہ کیا جاتا ہے اور وہ جو مومنٹ ہے وہ بہت زیادہ دیر کی نہیں ہوتی اس کو سکیور کرنے کے لیے زیرو ٹریفک دی جاتی ہے اس وجہ سے ٹریفک جنسے کا روکی جاتی ہے کچھ ایشوز تو آتے ہیں لیکن سکوٹی کا جتنا کمپروائز نہیں کیا جاتا تو اس کو اس طرح فلو کو آسان بنا گار ان کو سٹیڈیم پنچانے کے بعد اب یہاں پر ریبل پنٹی میں ٹریفک سموت ہو چکا ہے اور میٹرو باز سرویس بھی چال گئی ہے لیکن میچ کے دوران میٹرو باز سٹیشن کے رحمانہ باز سے فیضاباد تک تین سٹیشن مستقل بند رکھے جائیں گے جبکہ باقی میٹرو باز اپریشنل رہے گی اچھا تو جنہوں نے میچ دیکھنے آنا ہے پھر وہ میٹرو پہ نہیں آسکتے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے لئے بڑا مسئلہ ہے لوگ نہیں بلکل میٹرو پہ حال لیکن میمانہ باز بہت دور ہے شمساباد سے سوالے صاحب اچھا مجھے کوکلی ذرا یہ بھی بتا دیجئے آخری سوال ہے میرا یہ ٹکٹس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے کیا ابھی ٹکٹس ملنا شروع نہیں ہوئے ہیں یا مل رہے ہیں اور کیا ٹکٹس کے اندر بھی کرکٹ بورٹ نے کوئی ریلیف دیا ہے تاکہ شاہدین زیادہ آئیں اس حوالے سے ہمیں کوکلی بتا دیجئے جی بلکل ٹکٹس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورٹ نے آن لائن بھی سہولت دی ہوئی ہے اور مختلف جو کوریئر کمپنیز ہیں ان کے اوپر بھی جو ان سے فیزیکلی جا کر بھی ٹکٹ لیا جا سکتا ہے دو سو سے لے کر پانچ سو اور ہزار پہ تک اور اسی طرح ہی جو باکسز ہیں ان کے ٹکٹ کی مختلف جو سی ہے وہ شرعہ رکھی گئی ہے تو ٹکٹ لوگوں کو مل رہے ہیں یہ نہیں کہ نہیں مل رہے لیکن جیسے رہا کوئی سٹوڈنٹ آتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں سٹیٹیم بھی جاؤں اور مجھے وہاں مل جائے تو اس کے لیے اس کو تھوڑا سا انظار کرنا پڑا ہے سٹوڈنٹس کی تو ایسے سوالے صاحب کوشش ہوتی ہے بغیر ٹکٹ کے ہی اگر چلا جاؤں ہم نے بھی بڑی کوششیں کی ایسی اپنی سٹوڈنٹ لائن کے اندر تو یہ تو چلتا ہے یہ تو کلر ہے خیر کرکٹ کا تینکی بہی بچ آپ نے ہمیں بڑا تفصیلہ ناغہ کیا اور چھوٹے چاچا کو بھی ہماری طرف سے تینکیو بول دیں انہوں نے ہمیں بڑا اچھا انٹرٹین کیا اور امید کرتے ہیں بہت سارے شائکین آج ہمیں پنڈی سٹیڈیم میں نظر آئے ہیں پنڈی کا کراؤڈ بہت زبردست ہے اور اچھی بات تاتا ہے پنڈی کی کراؤڈ کی کیا وہ دونوں سائٹس کو سپورٹ کرتا ہے جب اگلیم کی ٹیم بھی یہاں پہ تھی دیگر ٹیم تو وہ دونوں سائٹس کو اپریشیٹ کرتا ہے لاہور کا کراؤڈ بھی ویسے کراچی والے تھوڑے سے آج کل سلو چل رہے ہیں وہ بھی جب کرکٹ سٹیڈیم بن جائے گا مجھے لگتا ہے کہ بڑا امیزنگ کراؤڈ ہے کراچی کبھی تو برل اچھا میچ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں الگرے ٹائنگ پہ شروع اور اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے جو بھی جا رہے ہیں لوگ دیکھنے اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو موسم ہے وہ اپنا کوئی زیادہ رول پلے نہ کرے امران اس سوہانہ رہے سوہانہ رہے لیکن خراب نہ ہو بارش نہ ہو اور میچ کا جو مزہ ہے جو شائقین وہاں پہنچ چکے ہیں دیکھنے کے لئے وہ خراب نہ ہو بلکل بریک لیلیں ہاں بریک لیتے ہیں ہرکم بیک اب یاد کر لیتے ہیں پاکو ہند کی معروف نوول نگار اور مصنفہ قورتولین حیدر صاحبہ کو 20 جنوری کو بھارت کے شہر 1927 میں پیدا ہوئی علی گڑ کے اندر پیدا ہوئی ان کے والد سجاد حیدر اردو کے پہلے افثانہ نگار تھے اور اس میں انہوں کا شمار کیا جاتا ہے تخصیم ہند کے بعد قورتولین حیدر کا خاندان پاکستان منتقل ہو گیا اور کافی عرصہ پاکستان میں گزارنے کے بعد انہوں نے پھر واپس ہندوستان جانے کا فیصلہ کیا قورتولین حیدر نے صرف نوول بلکہ اپنے افثانوں اور دیگر جو مشہور تصانیف ہیں ان کے ترجموں کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ان کی شہرت ہے جانی جاتی ہیں ان کی مشہور نوولز میں آگ کا دریا اگر آپ نے پڑھا ہو میرے بھی سنم خانے چاندنی بیگم قابل ذکر نے اور تمام نوولز اور کہانیوں میں جو تقسیم ہند ہے اس کا درد ٹپکتا ہے چھلکتا ہے نظر آتا ہے قورتولین حیدر کے دو نوول جس کا ذکر ہم نے کیا آگ کا دریا اور پھر اس کے ساتھ ایک نوول ہے آخر شب کی ہمسفر اس کو اردو عدب کا ایک شاہکار مانا جاتا ہے اور اس کے لیے انہیں بھارت کے سب سے بابقار عدبی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا جبکہ جو بھارتی حکومت ہے انہوں نے انہیں انیس سو پیچاسی میں پدمشری اور پھر پدمہ بھوشن دوہزار پانچ ایوارڈ سے بھی نوازا ان کو اس کے ساتھ قورتولین حیدر کو اردو عدب میں ورجینیا ولف بھی کہا جاتا ہے اردو کی ممتاز ناول نگار اکیس اگس دوہزار ساتھ کو پھر طویل علالت کے بعد اسی سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی اور اس طرح کے جو مصنف ہیں وہ صدیوں میں ہی پیدا ہوا کرتے ہیں جناب ایک مصنفہ کا ذکر ہوا ہے تو ابھی ہم چامل کر لیتے ہیں اپنا سیگمنٹ ایکسپریسو کتاب اور دیکھتے ہیں وقار احمد ملک سب آج کس کتاب پر بات کریں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریسو کتاب وہ بچوں سے کھیلتا ہے وہ پیانوں بجاتا ہے وہ پرانے بوٹوں کو سیتا ہے وہ نئے جوتے بناتا ہے اور وہ اپنی بے فائدہ بچتوں سے خوش ہوتا رہتا ہے یہ ایک استانی کا لکھا ہوا کاؤل ہے یہ ایک استانی کے لکھے ہوئے ریمارکس ہیں جو کہ عظیم ترین مصنف ٹالسٹائی کے حوالے سے ہیں کہ وہ بچوں سے کھیلتا ہے وہ پیانوں بجاتا ہے ٹالسٹائی نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ میں دیوانوں کی بستی کے ایک باشندہ ہوں دیوانوں کی بستی کے اس باشندے نے یعنی اس کے جو اگر ہم دیکھیں تو وہ شہکار انہوں نے تخلیق کیے کہ دنیا کے عظیم ترین ناول نگار کہلائے ٹالسٹائی پر ایک کتاب ان کی سوانے کے حوالے سے بہت خوبصورت چھوٹی سی مختصر سی کتاب جو ہے وہ جیرل ابراہم نے لکھی اور انہوں نے نتشے پر لکھی ایک چھوٹا سا یہ نہیں کہ آپ اس کو کتاب نہ کہیے آپ اس کو مقالہ کہہ لیجئے اور ایک مقالہ جو ہے انہوں نے نتشے پر لکھا ایک داستویسکی پر لکھا اور انیس سو پینٹیس میں انہوں نے ٹالسٹائی پر ایک مقالہ لکھا اور یہ جو مقالہ ہے یہ مخمور جالندری نے اس کا ترجمہ کیا مخمور جالندری جو ہیں ان کا اصل نام گوربکش سنگھ تھا اور ان کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت باکمال شاعر تھے انیس سو سینتیس میں ان کا پہلا شہری مجموعہ آیا لیکن جو سب سے بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ جو روسی عدب ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے نہ صرف یہ کہ وہ روسی عدب کے جو شہکار ہیں ان کا اردو میں ترجمہ ہو رہا تھا بلکہ جو یہاں پہ مقامی لکھنے والے بڑے عدیب تھے ان کی اپنی جو تخلیق میں بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو بہت ہی نمائی نظر آ رہے تھے اور وہ جو اثرات تھے روسی عدب کے وہ بیسیکلی اسی ترجمہ کی وجہ سے تھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ روسی شہکار عدب کو اردو کے قالب میں ڈالنے کے حوالے سے جو بہت ابتدائی لوگ تھے ان میں سے مخمود جالندری تھے اور ان کا یہی جو مقالہ جو کہ جرلڈ ابراہم نے لکھا انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا اردو میں عظیم روسی ناولنگار ٹالسٹائب ایک سوانے ابھی حالی میں اس کو جہنبک کارنہ نے دوبارہ شائع کیا ہے بہتی خوبصورت شائع کیا ہے اور یہ بہتی چھوٹا سا مقالہ ہے لیکن اس میں جو میرے لئے حیرت انگیز چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ممتاز مفتی کو پڑھتے تھے کہ ان کا جو اسلوب ہے وہ اتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا کہ آپ کتاب چھوڑ نہیں سکتے تھے بلکل اسی طرح یقینہ نے ترجمہ کیا ہے تو جرلڈ کا یہ بنیادی اسلوب ہے کہ انہوں نے جو فیرست اس میں دی ہے وہ بہتی خوبصورت ہے یعنی باب ایک باب دو باب تین اس طرح لیکن باب ایک باب دو باب تین اور جتنے بھی چپٹرز ہیں ان کی جو شروع میں جھلکیاں دے دی گئی ہیں وہ بہت کمال ہے مثلا باب ایک ہے اس میں جو جھلکیاں ہیں کہ ان کے پیدائش اور والدین ٹالسٹائی کی اور اس کی چچی ان کے بھائی جوانی کے خواب اسی طرح جو ابتدائی زہد اور نفس کشی پہلا عدبی جنون کسانوں کی امداد کا پہلا اقدام اور ایک وحشیانہ زندگی یہ ایک پہلا باب کے آپ کو جھلکیاں پھر دوسرا باب جو ہے اس کی ہے ان کا بچپن ان کی فوج میں شمولیت وہ جو دوسرے مختلف افثانے لکھتی ہیں پھر اس طرح ٹالسٹائی کی جو انفرادیت اور سب سے بڑی بات کہ سینٹ پیٹر برگ میں کہ جو عدبی حلقی ہیں ان میں ان کا خیر مکتم ہوتا ہے اس طریقے سے مختلف جو ابواب ہیں ان کے اندر جھلکیاں وہ جو شروع میں دے دی گئی ہیں وہ آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ اس پوری کتاب کو پڑے بغیر نہ چھوڑا جائے تیسرا باب ہے اس میں ہے ٹالسٹائی بطور کسان گاؤں کا سکول جاری کرتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ٹالسٹائی نے ایک سکول کھولا تھا ٹالسٹائی کا دوسرا سفر مغرب ٹالسٹائی کا سیاسی نکتہ نظر اور اسی طرح چوتھے باب میک جگہ ہے کہ ٹالسٹائی شوپنہار کا مطالعہ کرتا ہے اور جنگ اور عمر کی اشاعت ٹالسٹائی جو ہے جتنے وہ ڈرامیٹک ہیں جتنے وہ بڑے عدیب ہیں جتنے وہ بڑے دانشور ہیں جتنا کوئی بڑے عدیب اور دانشور ہوتا ہے اتنا ہی اس کی زندگی بھی ڈرامیٹک ہوتی ہے تو ان کی پوری زندگی میں بہت سارے اتار چراو آپ کو نظر آتے ہیں ان کی زندگی میں آپ کو ان کی نظریات میں بہت سارے اتار چراو نظر آتے ہیں مذہب کے حوالے سے ان کی جو نظریات تھیں مختلف جو شفٹس تھی بڑی بڑی وہ آپ کو نہ صرف نظر آتی ہیں بلکہ ان کی اپنی جو ازدواجی زندگی تھی اس میں بھی عجیب اتار چراو نظر آتا ہے اس میں جھگڑے بھی ہیں اس میں بہت سارے مسائل بھی ہیں کسانوں کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ ٹالسٹائی کے انتہائی طوانہ آواز تھے اور اس کتاب کا خاصہ یہ ہے کہ یہ کتابوں میں سے انہوں نے کورٹس نہیں لی ہوئے بلکہ ٹالسٹائی کی جو عمومی طور پر زندگی یا کسی جگہ پر کچھ کہا جس طرح شروع میں میں نے آپ کو ایک استانی کا کال اس میں نکل کیا ہے تو اس طرح کی جو اقوال ہے جو کہ جنرلی ہمیں ٹالسٹائی کی کتابوں میں تو نہیں ملیں گے وہ اس میں آپ کو ملتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اور آخر پہ ٹالسٹائی کے ایک جملہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے اس کو نکل کرنا چاہوں گا موت سے کچھ عرصہ قبل انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہے میرا حال لیکن میں تمہیں ایک نصیت کرنا چاہتا ہوں اس دنیا میں میری طرح کے اور بھی بہت سارے ٹالسٹائی ہیں لیکن اس ٹالسٹائی کو کبھی بھلا نہ دینا اور یقیناً اس ٹالسٹائی کو دنیا نے نہیں بھلایا آج بھی وہ دنیا کا سب سے عظیم ناول نگار کہلاتا ہے ٹالسٹائی کے یہ جو سوانے ہیں عظیم روسی ناول نگار ٹالسٹائی ایک سوانے ضرور پڑھئے گا دیکھتے رہیے ایکسپیسو کتاب تچ آتا رہے گا ساتھ ساتھ ویسے ہینا میں نے بھی غور کیا آپ نے دھوڑا اظہاری یکجہتی بھی کیا ہوئے بنگلہ دیش کے ساتھ ڈار گرین یہ نہیں پاکستان کے ساتھ مکس ہو گئے پھر اس کا مطلب ہے مرزا صاحب نے کیا ہمارے ساتھ اس وقت مرزا اقبال بیک صاحب ڈی ڈاکٹر آف کرکٹ سینئر ایکسپرٹ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ مرزا صاحب سے ہم بات کریں میچ کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آؤٹ فیلڈ اس وقت گیلی ہے رپورٹس کچھ ایسی آ رہی ہے کہ آج یہ جو ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہونا ہے اس سلسلے کا پہلا میچ آج کھیلا جانا ہے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی کے اندر اس وقت میچ کچھ تاخیر کا شکار ہے ہمپائرز جو ہیں وہ فیلڈ کیو پر موجود ہیں اور دوبارہ معاینا کریں گے کچھ دیر کے بعد اور یہ فیصلہ کریں گے کہ اب یہ میچ کس سمجھاتا ہے ہمارے جو رپورٹر ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا تھا کہ شاید شام کے وقت بھی میچ ہو کہ نوے اوورس مجموعی طور پر ہونے لیکن تاخیر سے اگر شروع ہوگا تو جلدی ختم بھی کرنا پڑ سکتا ہے چونکہ شاید لائٹ تھوڑی کم ہو مرز صاحب گوڈ مارننگ پر ایکس پیس ہو تینکیو ویئی مچ فور جوائننگ آس صاحب کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کو صبح بخیر عمران آپ کو بھی اور ہنہ کو بھی وہ جو ایک گانا تھا نا کہ آج موسم بڑا ہی بہیمان ہے تو لگ رہے کہ راولپنڈی میں موسم بہیمان ہے جس کی وجہ سے آج صبح ارلی وہاں پر بارش ہوئی اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے لائٹ رولر دیا پچ پر سے کبرز انہوں نے ہٹا دیئے لیکن پھر بھی چونکہ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کے ساتھ یہ علمیاں ہوتا ہے کہ اس کی آؤٹ فیلڈ ہمیشہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو وہ گیلی ہونے کی وجہ سے سوکھنے میں وقت لگتا ہے حالانکہ پاکستان کرکٹ بورٹ سوپر سوپر بھیجواتا ہے وہاں راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں تاکہ پانی کو سکھ کر سکے اب دعا کریں کہ کب آؤٹ فیلڈ استابل ہوتی ہے کہ میچ کو شروع کیا جاتا ہے وہ باقی تو آپ نے اچھا شیر ہمیں سنایا ہے گانے کی جو بولیں لیکن اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ سکتے کہ آپ اور ہینا مل کے کچھ حد تک بنگلہ دیش کا جھنڈا ضرور بنا رہے ہیں ریڈ اینڈ مرون اینڈ گوین کچھ ایسا ہو رہا ہے بارہم کیسا میچ ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں کیسی کرکٹ ہونے جا رہی آج آپ کے خیال میں دیکھیں امران بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سیزن جو پاکستان کے لیے کیونکہ نو ٹیسٹ میچز ہیں اور یہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا حصہ ہے نو میں سے سات ٹیسٹ میچز پاکستانی سرزمین پر ہیں دو بنگلہ دیش کے خلاف تین انگلینڈ کے خلاف دو ویسٹ انڈیز کے خلاف اور دو ٹیسٹ میچ ہمیں جا کر کھیلے ہیں ساؤت ایفریکہ میں تو اس لحاظ سے اور پاکستان کی پرفارمنس پاکستان اس وقت آئی سی سی کی جو ٹیسٹ چیمپنشپ کی رینکنگ ہے اس میں چھٹے نمبر پر ہے اور بنگلہ دیش آٹھویں نمبر پر ہے تو اس لحاظ سے پاکستان کو اپنی تمام تر سلائیتوں کو برور کار لانا ہوگا شاہد مطور پہلی مرتبہ پاکستانی سرزمین پر کپتانی کر رہے ہیں اور پاکستانی کروئے ٹیم دوستہ اٹھائی سال میں پہلی مرتبہ کسی ٹیسٹ میچ میں چار فاز بولرز کے ساتھ اتر رہی ہے نسیم شاہ شاہین آفریدی بلکہ اٹھائی سال میں دوسری مرتبہ نسیم شاہ شاہین آفریدی ان کے علاوہ محمد علی اور خرم شہداد اس سے پہلے جب سر لنکہ کے خلاف یہاں ٹیسٹ میچ ہوا تھا دسمبر دوہزار انیس میں اس میں بھی چار فاز بولرز کیلے تھے نسیم شاہ شاہین آفریدی محمد عباس اور شاہین شاٹ شنواری اور اب آپ دیکھیں کہ چار فاز بولرز کے ساتھ ہم جا رہے ہیں تو مرزاہب جس طرح سے پلائنگ الیون کا بھی ہم نے ذکر کیا اور لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹیم کی جو مائنر سرجری تھی وہ تو ایک حد تک ہوئی گئی ہے تو پرفارمنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے شان مسود جیسے آپ نے بھی ذکر کیا وہ کافی کانفیڈنٹ ہے کہ پلائرز میرے فارم میں ہیں اور بڑا اچھا کھیلیں گے سائم ایوب کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ آخری انکس میں انہوں نے اچھی جلک دکھائی تھی کیا کہیں گے آپ وہ کانفیڈنٹ تو ہے لیکن انہوں نے اپنی فارم کو بھی ری گین کرنا ہوگا کیونکہ آسٹیلیا کے دورے میں شان مسود بیٹنگ میں اس طرح سے پرفارمن نہیں کرتے اور جہاں تک سائم ایوب کی بات ہے سائم ایوب کو ایک ہی تیس میٹ کھیلنے کا موقع ملا سیڈنی میں اس سال جینوری میں پہلی انکس میں وہ سپر پر آؤٹ ہوئے لیکن دوسری انکس میں انہوں نے تیتیس رنز سکور کیے جس سے لگا کہ ان میں کچھ پوٹینشل ہے تو ایک کھلاڑی کو صرف ایک ٹیس میٹ کے بعد باہر کر دینا میں سمجھتا ہوں یہ جاگتی ہوتی تو اچھا کیا ہے انہوں نے شان مسود نے سائم ایوب کو ایک اور موقع دیا ہے تاکہ وہ پرفارمن کر سکیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ پچ جو ہے اس کے لیے ہی کہا جا رہا ہے رافل پنڈی کی کے پنڈی سٹیڈیم کی پچ پنڈی وال ہے نا امران حسن تو یہ بتائیں گے کہ پنڈی کی پچ جو ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ اس میں جس طرح نائنٹین نائنٹی سری سے ٹیسٹ میچز ہو رہے ہیں امران آپ کبھی گئے ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے 293 سے اب آپ نہیں مجھے اتفاق نہیں ہوا میرے صاحب فیل کے اندر پنڈی سٹیڈیم میں جا کے لیکن یہ بات آپ کی بڑی وزن اس میں ہے کہ پنڈی سٹیڈیم بڑا زبردست سٹیڈیم ہے لوکیشن اس کی بڑی اچھی ہے فیضاباد سے بالکل کو تقریباً تین چار منٹ کی ڈرائیو پہ آپ کو یہ مل جاتا ہے اور پیچھے اس کے بڑی زبردست ایک فوڈ مارکٹ بھی ہے جہاں پہ کھانا پینا اچھا ملتا ہے لیکن اس کی تاریخی اہمیت میں اگر آپ سے نہ جانوں تو یہ تو پھر بڑی زیادتی ہو جائے گی میں آپ سے بہت زیادہ قین ہوئی یہ جاننے میں کہ یہ اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے کون سے بڑے پلیئرز ہیں جن کا ڈیبیو یہاں پہ اگر کچھ آپ کو یاد ہو وہ بھی ہمیں بتائیے ذرا دیکھیں اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہ اسٹیڈیم انیس سو تیرانوے میں بنایا گیا رابل پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم اور نواز شریف پارک ہے اسٹیڈیم کے باہر اور یہاں پر یہاں پر انیس سو تیرانوے میں پہلا ٹیسٹ میچ ہے زمبابے اور پاکستان کے درمیان کھیلا گیا اور یہ وہی میدان ہے جہاں عظر محمود نے اپنا ڈیبیو کیا یہ وہی میدان ہے کہ جہاں سلیم ملک نے ڈیول سینچری کی اور سیلیہ کے خلاف اور اس میدان سے لوگوں کی بڑی یادیں وابست ہیں یہ وہ میدان ہے جہاں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ثابت چیف سیلیکٹر محمد وسیم بال پکر ہوا کرتے تھے جب وہ کھیلتے نہیں تھے یہاں پہ گیری کرسٹن صاحب نے بھی ایک سینچری کی تھی ایف یو ریمبر آئی بلیلی گیری کرسٹن نے ساؤت افریقہ کے سینچری سکور کی تھی اب تو وائل بال کے پوچ ہیں اور یہاں نائنٹین نائنٹی سکس کے ورلڈ کپ کے میچز بھی کھیلے گئے تو اکٹیس برس سے پنڈی میں میچز ہو رہے ہیں راول پنڈی میں تو پنڈی کے لوگ اور پھر اسلام آباد آپ نے لوکیشن بتائی ایسا ہے کہ راول پنڈی اسلام آباد جڑوا شہر ہیں لوگ آ کر میچ دیکھتے ہیں اور گراؤنڈ کی اب رینویشن ہوگی اس کی قسمت کا ستارہ جو ہے وہ چمکے گا مجھے لگ رہا ہے اور یہ چیمپئنس آفی سے پہلے گراؤنڈ بہترین ہو جائے گا ورنہ وہاں پر جس طرح سیڑیاں ہیں ان پر کرسیاں رکھی جاتی ہیں لوگوں کے لیے اتنی کمفرٹ نہیں ہے لوگ دیوانے کرکٹ کے اور راول پنڈی کیا کہ پشاور سے بھی لوگ میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اٹک سے بھی آتے ہیں واک اینڈ سے بھی آتے ہیں جو ارد گر کے علاقے وہاں سے بھی کرکٹ کے دیوانے متوالے جو ہیں وہ چلے آتے ہیں راول پنڈی کرکٹ ہائی سکورنگ میچ ہوگا ہمیں اور کیا فاس پیس میچ ہوگا یہ بھی ایکسپیکٹ کریں ہمیں یاد ہے ہمیں یاد ہے ہمیں انگلینڈ کے خلاف کھیلے تھے تو انگلینڈ نے تو بہت تیز یہاں پہ بیٹنگ کی تھی آپ کو یادی ہوگا اور بڑا بیٹنگ کی تیز تر میچ ہوا تھا کیا ایسا ہی میچ ایسی کوئی پلاننگ بنگلہ دیش کے مائنڈ میں بھی ہو سکتی ہے میرے سر دیکھیں اس میں امران ٹاوس بڑا وائٹل رول پلے کرے گا کیونکہ آج بھی بارش کی ویسے میچ ہونی ہوا ہے تو ٹاوس بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا پچھ میں تھوڑی نمی ہوگی فاس بولوں بھی ٹیم جیتے گی اس کے فاس بولر وہ بولنگ کرنے کا فیصلہ کرے گی جو میری اپنی رائے اور وہ یقیناً اس کے فاس بولر ان کنڈیشن کو ایکسپلائٹ کریں گے آپ کو یاد ہوگا اسی میدان پر دسمبر دوہزار انیس میں نسیم شاہ نے ہیٹرک بنائی تھی اور نسیم شاہ نے بلکہ جنوری دوہزار بیس میں نسیم شاہ نے بنگلہ دیش کے خلاف ہی ہیٹرک بنائی تھی اور بنگلہ دیش کے تین کھراریوں کو انہوں نے آؤٹ کیا تھا تین لگاتار گینوں پر تو یہ فاس بولر کے لیے زیادہ بہتر ہے یہ پچھ اگر دیکھا جائے اور بیٹسمنوں کی تو ماضی میں جنت ثابت ہوئی ہے رمیل راجہ جب چیئرمنٹ سے ایسی وکٹ بن گئی تھی کہ دھڑا دھڑ رن سکور ہو رہتے بولر کا قبرستان تھی یہ پیچ بس یہ جنت اور قبرستان کی باتیں بہت زیادہ نہ کریں ابھی ہم ہمیں دنیا میں رہنے دیں آپ اچھا اچھا محسا محسن اور لوگوں کو آ کے مائل دیکھنے دیں ٹرافی کیسی لگی آپ کو ٹرافی کی رونمائی کیسی لگی دامنے کو کہ دامن میں ہم نے جب دیکھا اس کی رونمائی ہوتے وہ کیسی لگی آپ کو محسن سر ٹرافی دیکھیں عموماً پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے کہ ہسٹوریکل جگہوں پر ٹرافی کی رونمائی کرتے ہیں پہلے کراٹی مقاعدہ اظم کے مزار کے پاس جا کر دونوں کپتان پر سیتھاتے تھے اور دامنے کو سے تو پورے اسلام آباد کا نظارہ ہوتا ہے اور سارے سیکٹرز نظر آتے ہیں کہ دیزائنر نے اسلام آباد کا نظارہ نقشہ دیزائن جس نے چندی گھڑ کا نقشہ جو ہے وہ دیزائن کیا تھا تو بڑا خوبصورت ایک پاسکر تھا اسنی ہائٹ پر جا کر اور ٹرافی کی انویلنگ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرافی کی انویلنگ تو وہ بھی پاکستان اپنی کارکردگی کی انویلنگ کا پر دامنے کو کی آپ بات کریں تو دامنے کی خاصیت یہ بھی اگر جب بھی آپ جائیں وہاں پہ اکثر آپ کو نو بیاتا کپلز بہت زیادہ ملتے ہیں تو اکثر لوگ جو ایک کرد کے دہاتوں سے شادی کرنے کے بعد دھنیمون اسلامباد میں آنے آتے ہیں وہ اکثر آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے میں نے کہا میں ذراعب کے علمیں اضافہ کر دوں مجھے مجھے اس بات کا علم ہے لیکن لوگوں کو لیے بیچاروں کے لیے تفریح اور کیا ہے وہ تفریح تو یہی ہے نا اس کے لیے ہنہ اس حوالے سے میں سوال ہے آپ کو یا کرکٹ کے حوالے سے ہے ہنہ اسے جاری ہے اس بات پہ یہ بات حقیقت ہے آپ جائیے تو وہاں پہ آپ کو یہ 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 لاہور سے نہیں گئی نا راول پنڈی ہے یہ لاہور سے راول پنڈی نہیں گئی شان مسود کی حوالے سے میرا اگلا سوال آپ سے ہے مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ نے ذرا کہیں پہنچنا ہے آپ کی کوئی کمیٹمنٹ ہے لیکن تھوڑا سا ایک دو منٹ آپ کے آر لیں گے شان مسود کی حوالے سے ذرا تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کیسی کیپٹینسی ان کو کرنی چاہیے کیونکہ ان کے لیے بھی بڑا کروشوال ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہی تبدیل نہ ہو جائیں کوئی بڑی تبدیلی نہ آ جائے لیکن ان پہ ٹرسٹ کیا کرکٹ بورڈ نے تو آپ ان کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتائیے ان کا پوٹینشل تو بہت ہے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ ان سے دیکھیں شان مسود ایک بڑا اچھا پلیئر ہے گزشتہ آٹھ نو سال سے کھل ہے کپتانی کی جو اس کی ذمہ داری اس کے کاندوں پر ڈالی ہے تو آپ دیکھیں کہ انگلیش کاؤنٹی یوکشائر کی کپتانی کرنا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نسل پرس کاؤنٹی تھی ماضی میں کوئی جو ایشین یا کوئی بلیک وہاں سے نہیں کھیل سکتا تھا لیکن وہ کھیل لیں تو شان مسود نے وہاں بڑی مچورٹی شوکی اپنی کپتانی میں اور انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس میں بھی بڑے مچورٹ کیپٹن ہوتا ہے جس کانفرنس کے ساتھ انہوں نے جوابات دی ہے اب اسی کانفرنس کے ساتھ انہیں بیٹنگ کرنا ہوگی اگر انہیں اپنی کپتانی کو پرو لانگ کرنا ہے صحیح ہے اور دوسری چانے بگر بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کی کیپٹن کی بات کریں تو وہ بھی کافی کانفرنس ہے مرزا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شرلنکا اور نیوزرلینڈ سیریز میں اچھا پلے کیا تو اب ہمیں امید ہے کہ آج کا ماچ بھی بڑا اچھا رہے گا اور کسی قسم کا پریشر ہونے نہیں ہے لیکن جن حالات سے نکل کر یہ ٹیم یہاں آئی ہے آپ کیا کہیں گے مرزا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے نہیں مجھے آواز آ رہی ہے آ رہی ہے آپ پلیز آخری یہ سوال ہے جواب دی دیجئے بنگلہ دیش ٹیم کے حوالے سے نا نے پوچھا ہے کہ ان کے اوپر کیا کوئی پریشر زیادہ ہوگا کم ہوگا کیسے دیکھ رہے ہیں نہیں وہ ٹیم ڈیپینڈ کرے گی مستقل رہیم اور شاکیب الحسن پر جو دو سیزن کیمپینرز ہیں کپتانی بھی کر چکے ہیں اور ان کے کپتان نجم الحسن شانتو یہ تین مین بیٹسمن ہیں جو پاکستانی بولرز کے لیے مشکل ڈال سکتے ہیں اچھا اور یہ جو ہمارا چار بولرز کو کھلانے کا فیصلہ ہے اس کو آپ ایک اچھا فیصلہ سمجھ رہے ہیں چونکہ سپنرز بڑا وائٹل رول پلے کرتے ہیں بہت ونس اگین ہم نے اس پہ کل بھی ڈسکشن کی تھی کہ سپنرز نہ ہونا ایک بہت بہت بڑا علمیہ ہے اور میرا سوال یہ ویسے کل بھی میں نے رکھا تھا آپ سے چونکہ میں ایکسپرٹ اوپینین اس پہ بھی لے لیتا ہوں کہ کیا اس کی بنیادی وجہ ہمارے پاس کالیٹی سپنرز کا نہ ہونا ہے یا بورٹ ٹرسٹ نہیں کر رہا سپنرز کی اوپر یا کوئی اور وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ آسٹیلین مائن سیٹ ہے جو جیسن گلیسوی جو پاکستان کی ریڈ بول ٹیم کے کوچ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاس بولر زیادہ اچھا پرفارم کریں پچھ کو بھی انہوں نے دیکھا ہوگا تو اس لیے ورنہ تو سپنرز تو ہے آپ کے پاس نومان علی کو آپ نے باہر کر دیا ابراہ رحمت جو ہے وہ لگتا ہے کرکٹر کم اور سیاد زیادہ نظر آتا ہے مختلف ہو مالک کی سیاد کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا اس کو کس لیے رکھا ہوا ہے اس کی اپنے ویڈیو دیکھی تھی کہ وہ چائے بڑی اچھی بناتا ہے پی سی بی نے ایک ویڈیو جاری کی اس کے کمرے میں کھلاڑی آگئے اور اس نے چائے بنائی وہ کراچی میں یہ پٹیل پاڑا کا علاقہ ہے وہاں رہے وزیراعظم نہ بن جائے ایشیا میں تو چائے اچھی بنانے والے وزیراعظم بھی بن جاتے ہوتا ہے اور وہ چڑھا ہے اس نے چائے بناتا تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے میرے صاحب بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا تینکی ویڈیو مچ آپ نے کہیں پہنچنا تھا اس کے باوجود آپ ہمارے ساتھ رہے میرزا اقبال بے ایک سینئر ترہار اس وقت اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے ان کے مطابق جو پنڈی کا سٹیڈیم ہے جو پنڈی کی وکٹ ہے یہ پہلے اس کی تاریخ ایسی رہی ہے کہ رنز زیادہ بنتے رہے یہاں پہ آؤٹ فیلڈ گیلی ہونے کا ریکارڈ بہت پرانا ہے ہم نے صرف اگر کرسیاں اور پویلینٹس ٹھیک کر لیا اور گراؤنٹ ٹھیک نہ کیا تو یہ بھی ایک سوال رہے گا چونکہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کرکٹ کے لیے وکٹس کا رہتا ہے پچس کا رہتا ہے اس سے پہلے جب رمیز راجہ آئے تھے تو میں نے بطور کرکٹ فین پہلی دفعہ ڈراؤپ ان پچس کا سب کتنا ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتا اس سے پہلے ہم نے آپ کو سٹیڈیم سے باہر کی صورتحال بتائی اب ہم نے آپ کو دے دی ایکسپورٹ اپینین ٹاؤس آئے گا تو لائف دکھا دیں گے اور پھر ہم سے آپ کیا چاہتے ہیں ارے کرکٹ فین کیا چاہتے ہیں بس موسم موسم اچھا رہے بھائی ہاں اگزاکلی آج تو یہ ہوا ہے جناب دونوں ٹیموں کے جو کیپٹنز ہیں وہ اچھی کار کردگی کے لیے پرازم دکھائی دے رہے ہیں جیسے جیسے ہی اپ ڈیٹس آتی رہی ہیں آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کرتے رہیں گے ایکسپورٹ اپنے وقت تو ایک بریک کا کچھ دیر میں واپس آئیں گے ویلکم بیک ٹو ایکسپورٹ اچھے موسم کا تو ہم نے ذکر کیا تھا لیکن ملک کے مختلف علاقوں میں مونسون بارشوں کی تباہکاریاں بھی دوسری سائٹ پر جاری ہیں بلوچستان میں بارشوں سے نظام زندگی درہم برم ہو گیا ہے زیارت سبی خوصدار ہرنائی تفتان میں سلابی رلوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور ادھر اندرون سندھ کے اگر بات کی جائے تو تفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے متعدد دہات سلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں سکھر کی بات کرے تو موسیدھار بارشوں کے باعث دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے سکھر اور گھدو بیراج کے درمیان مختلف حفاظتی پشتوں پر پانی کے بڑھتے دباؤں نے عوام کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور ممکنہ ہیوی فلڈ کے پیش نظر وزیراعلا سندھ مرادلی شاہ لڑکانہ پہنچے ہیں اور انہوں نے درہ سندھ کے مختلف حفاظتی بندوں کا دورہ بھی کیا اور حفاظتی اقدامات کی ہدایات کی دوسرے جانے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے تحصیل فازل پور میں حاجی پور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول میں قائم ایک فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور سلاب متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپ عدویات اور طبی عملے کی فراہمی کے امور کا انہوں نے جائزہ لیا اور ریلیف کیمپ میں موجود سلاب متاثرین کے ساتھ وہ گھل مل گئی کیمپ میں موجود بیمار خاتون کے علاج کی ہدایت کر دی اور خواتین کو دلاسہ دیا اور بچوں کو تحائیف بھی ان کے جانب سے پیش کیے گئے مریم نواز رود کوہی اور سلاب سے بچاؤ کے لیے پلان جو ہے وہ طلب کر لیا ہے کمیشنر کو فصلوں اور گھروں کے نقصانات کے تخمینے کی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دیا ہے آج کن علاقوں میں بارش کا امکان ہے اور مونسون کا روہ سپل جو ہے وہ کب تک جائی رہے گا اس پر ہم نے بات کرنی ہے سردار سر فراز ہمارے صاحب موجود ہیں چیف میٹرولوجسٹ ان سے بات کرتے ہیں صدا صاحب تینکیو ویئی مچ ہم نے کچھ بیک گراؤنڈ تو بتایا اور اب تک کی صورتحال سب سے پہلے میں بلوچستان کے بارے میں آپ سے جانا چاہوں گا یہاں پہ کیا اپ ڈیٹس ہیں کیا اور بارشیں ہونے جا رہی ہیں بلوچستان میں جی بہت شکریہ دیکھئے جو کرنٹ سپل چل رہا تھا پچھلے دنوں جو سندر بلوچستان میں بڑا ہیوی سپل تھا وہ تو کافیت تک سب سائیڈ ہو گیا ہے لیکن سٹل جو مونسون کرنٹس ہیں تھرو ساؤت پنجاب کہہ لیں آپ ہوتی ہوئی بلوچستان کے خاص کر شمال مشرقی ازلا ہے ان ایریاز میں ہو رہی ہے بارش کہیں کہیں لیکن اتنا بہت سویر سپل نہیں ہے جتنا پچھلے دنوں گزرائے یعنی جو پندرہ گز سے شروع ہوا تھا اور انیس اٹھارہ اور انیس تک اٹلیسٹ وہ چلتا رہا تو اس کے نتیجے میں بہت فلیش فلڈنگ ہوئی بلوچستان میں بھی ساؤت پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی بڑی ٹورینشل رینز ہوئیں خیرپور سکھر لڑکانہ جائے کے بعد تمام ایریاز میں تو ابھی وہ سندھ کی آتک اور گزرچستان کی آتک تو اتنا تیز سپل نہیں ہے لیکن آگے ظاہر ہے کہ چھبیس سے انورڈ ایک اور ہیوی سپل ہے اور جو آلڈی ایک طرح سے اگریویٹ اس کو سیچویشن کو اگریویٹ کر سکتا ہے کیونکہ چھبیس سے جو چھبیس اگری سے جو سپل ہوگا وہ بھی تیز ہوگا وہ نیچے جو سدرن ڈسٹرکٹس ہیں پروونسز ہیں آپ کے دونوں سندھ اور بلوچستان ان میں ہی زیادہ امکان ہے تو ستا صاحب یہ جو آپ بتا رہے چھبیس سے ایک اور ہیوی سپل ہے جو سٹارٹ ہوگا کیا یہ مونسون کا آخری سپل ہوگا یا اس کے بعد بھی ہوں گی بارشیں ہو سکت کیا جی بلکل اس لیے کہ مونسون جو ہے نا آپ کو پتہ ہے پندرہ ستمبر تک تو اٹلیس چلتا ہے پندرہ سے اٹھارہ ستمبر کے بعد جا کے مونسون کرنٹس ویڈرا ہونا شروع ہوتی ہیں پاکستان سے تو بلکل ستمبر کے پہلے دس دن اٹلیس یا دو ہفتے کہہ لیں آپ اس میں ایک یا دو سپل اگست کے آخری سپل کے بعد اس میں ستمبر میں بھی اٹلیس پہلے پندرہ دنوں میں ہی کوئی دو سپل آپ کو اس طرح کے دیکھنے کو اور مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو علاقے دریائے خاص طور پر جو دریاؤں کے نواحی علاقے ہیں ہم ساؤت پنجاب کی خاص طور پر ہم بات کریں ان کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں کیا یہ وٹر فلو بڑھ سکتا ہے ان کے اندر دیکھیں جو اصل میں دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز کی اوپر اگر بہت تیز سپل ہو نا بارش کا تو پھر تو ظاہر ہے فلو بڑھ جاتا ہے ابھی تو میڈیم لیول کا یہ فلٹ چل رہا ہے دو تین جگہوں پر خاص کر تونسا سکھر اور گدو پر وہاں پر میڈیم لیول کا ہے اور باقی جگہوں پر تو لو لیول فلٹ چل رہا ہے لیکن اگر آنے والا سپل جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ امکان ہوگا کے پی کے یعنی وہ جو اگرست کے آخری دنوں میں کے پی کے خاص کر جو شمالی لکا جات ہیں تو دریائے سندھ پانی بڑھ سکتا ہے اس کی وجہ سے کیچمنٹ ایریاز کی اوپر اگر زیادہ بارش ہوتی ہے اور اسی طرح سے اسٹن سائیڈ پہ چناب ریور اور دوسرا جہلم راوی کی کیچمنٹ ایریاز پہ اگر بارش زیادہ ہوتی ہے یعنی آنے والا سپل جو میں آپ کو بتایا کہ وہ خاصت تیز سپل ہے تو پھر بڑھ سکتا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے دریائوں کے جو کیچمنٹ ایریاز کی اوپر زیادہ بارش ہونے پہ رہا ہے اور سردار صاحب جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہیوی سپل آگے ایک اور بھی سٹارٹ ہونے اور مزید بارشیں ہوں گی تو اس کے جو الرٹس ہیں وہ میٹ آفس کی طرف سے کتنا ٹائم پہلے جاری کر دیے جاتے تاکہ مطالقہ ادارے جو ہیں وہ پرپیر رہے اور کسی بھی قسم کی جو نقصان ہے اس سے بچا جا سکے دیکھئے فلڈ کی جو وہ ہوتی ہے نا اپ ڈیٹ سیچویشن جو بھی ہوتی ہے دریائوں کی بھی اور فلیش فلڈنگ کی بھی جب سپل چل رہا ہوتا ہے وہ تو ڈیلی بیسز پہ اپ ڈیٹ ہوتے گی ہے ڈیلی بیسز پہ ہمارا جو ایف ایف ٹی لاہور میں فلڈ فورکاسٹ وین ہے وہاں سے اور دوسری طرف جو آپ کی ہیوی سپل کی جیسے میں ابھی آپ سے بات کرنا ہوں تو آج بیس آہ ہے یا اکیس ہے اکیس اگرس تو اس طرح سے پانچ چھے دن پہلے تو می بھی کہ کل یا پرسوں آجائے یعنی تین سے پانچ دن پہلے آ جاتی ہے پوری ایڈوائزری تو اس میں جگوں کے نام بھی منشن ہوتے ہیں اور کتنی بارش کہاں ایکسپیکٹڈ ہے اور اس کے نتیجے میں امپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں یہ سب تو رول سندھ کی تو آپ نے بات کی اربن سندھ کے بارے میں بالخصوص کراچی کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹس ہیں موسم کو لے کر جی وہ جو سپیل ہوگا نا چھبیس اگست کے بعد وہ ایسے پورے سندھ کو اگین اپنی گریپ میں لے گا اور اس میں دیکھئے پچھلی دفعہ کراچی میں بہت ہیوی تو نہیں ہوئی تھی کراچی کے بلکہ پورے لورسن میں ہیدرباد اور سو جاول تھٹھا ویرہ کی طرف بھی اتنا ہیوی نہیں ہوا تھا اب وہ اس پیل کے قریب پہنچنے پہ یعنی جب وہ راجستان پہ پہنچے گا تو دو یا تین دو دن پہلے آپ پریسائسلی بتا سکتے ہیں کہ کون کون سا ایریا ایفیکٹ ہونے جا رہے تو ابھی تک کی کنڈیشن کے مطابق تو ہے بلکل کراچی پہ بھی اثرات ہوں گے اس کے چی تیز بارش متوقع ہیں اور آلماسٹ نائنٹی فائیو پرسنٹ اف سندھ جو انہیں طرح سے اس کی گریپ میں آئے گا اور اسی طرح سے آئیڈیال موسم ہوتا ہے نوردن ایریاز کی طرف جانے کے لیے آگست سپٹیمبر آگے آکٹوبر خاص طور پہ تو لوگ پلان کرتے ہیں سپٹیمبر آگست کے اندر اپنے ٹریپس کو ابھی آج کل جانا چاہیے آپ کے خیال میں یا نہیں ڈیسرونگز کی رتحال کے پی کو لے کر یا نورتھ کو لے کر ہو سکتی ہے اگر تفصیلن آپ ہمیں ان علاقوں کے بارے میں بتا دیں جی دیکھیں اصل میں جب تیز پیل چل رہا ہونا تو شمالی علاقہ جات کی آپ کو پتا ہے کہ جیوگرافی ٹپوگرافی ایسی ہے کہ وہاں پر فلیش فلڈنگ بہت کامن چیز ہو جاتی ہے اور فلیش فلڈنگ کی صورت میں پھر لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو پھر راستے بلاک ہو جاتے ہیں تو ٹورس جب بھی جائیں تو ان کو ویدر ایڈوائزری جو ایشو ہوئی ہوتی ہے میٹ آفیس سے تو اس کو سامنے رکھ کے پلان کرنا چاہیے اور مطلب یہ کہ ہیوی سپیل جب چل رہا ہو تو ایوائٹ کریں تو بہتر ہے کیونکہ وہاں جا کر پرابلم ہو جاتی ہے سپرائز بھی ہو سکتا ہے کچھ تو سردار صاحب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آج کن کے علاقوں میں بارش کو امکان ہے ملک بھر میں کہاں کہاں تیز بارش جو ہے وہ متوقع ہے تاکہ ہم کوئی لنچ شرم کلان کر لیں باہر کی خاص طور پر ہوتا ہے دیکھیں اس میں اصل میں میں ہوں میں خود کراچی سے باہر ہوں نا ایک اس وقت تو بلکل ریموٹ جگہ پہ ہوں اپنے سمجھ لیں میں بھی ٹرائیول کر رہا ہوں نردن ایریاز میں تو جی جی تو میں اس پہ بہت زیادہ اب یہ ایکیوریٹ نہیں ہوگی یہ زیادہ پروفیشنل اپروچ ہے بجائے اس کے آپ غلط انفرمیشن دیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تینکی بیج مچ آپ نے میں وقت دیا اور جو آپ نے اوورال سیچویشن ہمارے سامنے صرف راستب رکھی لے کر ہم یقینی طور پر سمجھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ الیٹ ہوں گے کچھ کہتو رہے ہیں کہ ہم الیٹ ہیں لیکن یہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے ہم کسی بڑے ڈیزاسٹر کا ویٹ نہ کریں آلڑی کچھ ایسے سٹیپس لیں جسے لوگوں کا نقصان کم ہو یا نہ ہو اور املاک کا نقصان نہ ہو تاکہ اللہ سب کو ویسے محفوظ رکھے بارش خیر کیوں تو زیادہ اچھا ہے بہرحال جی 26 تاریخ سے سپیل شروع ہوگا اور وہ تگڑا سپیل ہو سکتا ہے اور اس سے مزید کچھ فلڈز آ سکتے ہیں ہلکے پھل کے لیکن اس پہ نظر رکھنے ضروری ہے بلکل اس کے ساتھ ایکسپریسوں میں بریک لیں گے کچھ دیر میں واپس آئیں گے پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کچھ بات کرتے ہیں میکسٹ مارشل آرٹس ایجن چیمپنشپ جو لاہور میں جاری ہے اٹھار اگست سے شروع ہونے والی یہ چیمپنشپ 22 اگست تک جاری رہے گی جس میں 23 ممالک کے 180 سے زائد فائٹرز شریک ہیں اور کھیل کا میدان ہوا اور پاکستان اس میں تاریخ رقم نہ کرے ایسا تو ممکن نہیں ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور میں جونے والی میکسٹ مارشل آرٹس چیمپنشپ ہے پاکستان کے دس فائٹرز نے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے اور اس چیمپنشپ کی ایک فائٹ جو زبان سے دیام ہو چکی ہے جس میں پاکستانی ایم 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 ای فائٹر رزوان علی نے سینئر بھارتی حریف کو زبردس شکست دی رزوان نے بھارتی ایم ایم ای فائٹر شریکار شکر کو دو سفر سے آؤٹ کلاس کر دیا اور ابھی وہ ہمارے ساتھی مارکن ہیں ارے واہ کیا بات ہے ایم 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 ای فائٹنگ ہے اس کی دنیا میں پاکستان کا ابرتا ہوا ستارہ ہیں رزوان علی مجھے لگتا ہے بہت روشن مستقبل ہے ان کا اس فائٹ کے بارے میں بھی اس ٹورنمنٹ کے بارے میں بھی اور پھر میرے لیے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ لاہور کے اندر ہی ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں رزوان thank you very much for joining and good morning کیا آل چالیں بہترین سر آپ کی فائٹ کو دیکھ کر اور اس کے بارے میں پڑھ کے ہم تو بہت ایکسائیڈ ہو گئے آپ نے آپ کا ہوم گراؤنڈ ہوم کاؤٹز ہوتا لیکن آپ نے جو بڑی مشکل سے بیچارے بھارتی ڈرڈر کے پاکستان آگئے واغہ کے ذریعے کھلنے آپ نے پھر ہرائی دیا اور اتنا براہ را دیا کیا سوچ رہے تھے فائٹ سے پہلے میں پہلے بھی اندین فائٹر کو شکاست دے جکھا ہوں کراٹے 45 میں دبائی میں آپ کو یاد ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ میں کافی کانفیڈنڈ تھا کیونکہ یہ میرا ہوم گراؤنڈ تھا اور کافی ٹراؤٹ تھی جو میرے لئے آئی تھی سپورٹ کرنے کے لئے میں بڑا کانفیڈنڈ تھا اور میں نے اس پار پر نال پورٹ کرنے یہ خاص مسئلہ ہے آپ کو بیچارے سے تھوڑا سا کھیلنے تو دیتے ہیں مہمان تھا کچھ خیال کر لیتے ہیں کھیلنے آیا تھا ہم نے تین رون کھیلے ہیں اور ٹی سے رون میں اڈاک ہو گئے یہ کمال کھیلے ہیں یہ دس ہوزونا لائٹر نوٹ زہاری بات ہے یہ آپ کی سکیل تھی جس نے دنیا کو دکھایا کہ آپ کتنا اچھا کھیلتے ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے آپ نے اس پلیئر کو بیٹ کیا ہے تیاری کیسی تھی پہلے پتا تھا ناک آؤٹ کرنا ہے پوائنٹ پر فوکس تھا تھوڑا سا ڈیٹیلز بتائیے ہمیں اپنی سوائیٹ کی تیاری کافی اچھی تھی اس کے لیے میں تین مہینے باہر گیا ہوا تھا آؤٹ اپ کنٹری گیم کے لیے کیونکہ ہمارے پاس پہ تو فیسلیٹیز نہیں ہیں ہمارے پاس انٹرنیشنلی گوچز ہیں تو میں باہر گیا ہوا تھا ٹریننگ کے لیے ایک بڑی فائٹ تھی اور سپیچلی جب آپ انہمارتی عریف کے ساتھ لگتے ہیں تو وہ آپ کو پتایا ہائپ کیریئٹ ہوئی ہوتی ہے دوسرا یہ کہ میں نے کانفرنس میں بھی بولا تھا کہ میں ناظر کروں گا آپ کو لیسی میں میں ماہر ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ لیسے پرشے واہ 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 اچھا رزوان مجھے بتائیں کہ ہوم کراؤڈ کا کتنا فائدہ ہو اور خاص طور پر جو لاہوری شائقین ہیں ان کے نعروں نے کتنا بوشٹرپ کیا آپ کا مراد جی کافی فائدہ ہوگا کیونکہ جب باہر سے آوازیں آ رہی تھی رزوان رزوان تو وہ آپ کو کافی بوشپوم کرتی ہیں وہ آپ کو جوش جلاتی ہیں تو وہی چیز ہیلپ کرتی ہے ٹھیک ہے ایک تو رزوان کا نام رزوان لکھیں جی اچھا دوسری بات یہ کہ اب ابھی یہ بھی بتائیے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جب کوئی ٹورنمنٹ پاکستان کے اندر ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے بہت اچھا لگتا ہے ان پلیئرز کو لگتا ہے کہ ان کی گیم فلرش کر رہی ہے آپ کو بینگ پلیئر کیسا فیل ہو رہا ہے اور خاص طور پر بھارتی پلیئرز کے ساتھ ادھر دین در فائٹ انٹریکشن ہوا ہے بات چیت ہوئی ہے یہ کیسا رہا آپ کا زبردست آؤٹ آف ایک کیج ہم ایک ملے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے کھانا بھی کھایا وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی اور اس کے بعد ہم نے اسے شریکہ بھائی کو ڈیلر پر بھی لے گئے مار کے مارنے کے بعد ڈیلر پر بھی لے گئے مار گئے زبردست آدمی ہے مطبب اگر آپ سے ڈیلر کرنا اور ازوان بھائی تو پہلے آپ سے نوک آؤٹ ہو بندہ ہڈیاں شڈیاں تربائے پہر آپ کھانے کے لائیں گے ہم نے دیکھا تھا نیرہ جو اور ارشد کے کے اندر بھی دونوں کی مدر سے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دیتی دونوں نے اون کیا تھا گیم کو اور کریڈٹ دیا تھا جیتنے والے کو اور آپ نے بھی کہا کہ جب آپ کی فائٹ ہو گئی تو اس کے بعد آپ اور شریکہان دونوں ڈینر پر بھی گئے کٹیں سریعے اچھا رزوان یہ بھی بتائیں کہ یہ جو 18 اغاست سے شروع ہوئی یہ چیمپنشپ 23 ممالک سے 180 سی فائٹرز اس میں شریک ہے اور جو ہمارے ماشا اللہ سے 10 ایم اے میں جو فائٹرز ہیں انہوں نے اس ایم اے فائنل کے لیے رسائی بھی حاصل کر لی ہے کتنے میچز باقی رہ گئے ہیں آپ کے بھی اور کیا ٹارگٹس ہیں اصل میں ہمارا جو ایونٹ تھا وہ پرو لیول کا تھا اور یہ جو ابھی جا رہا ایونٹ ہو رہا ہے وہ ایمیچر لیول ہے اور ایمیچر فائٹرز ہیں وہ کھیر رہے ہیں اور وہ گولڈ کے لیے سیلور کے لیے اس طرح وہ کھیر رہے ہیں ہماری فائٹ جو ہوتی ہے وہ پرو لیول پہ وہ ایک ہی فائٹ ہوتی ہے وہ تقریباً آپ کو دو ماہ پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا فائٹر ہے پھر آپ اسے اس فائٹر کو دیکھتے ہیں لائک جج کرتے ہیں پھر اسی پہ آپ ٹریننگ کرتے ہیں ایمیچر لیول پہ ہوتا ہے کہ کافی دیفرنٹ کنٹری سے آتے ہیں لوگ اور وہ آپس میں میچ اپ کر کے اس طرح وہ کمپیٹ کرتے ہیں تو ابھی یہ یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے اور یہ پریڈٹ جاتا ہے عمر بھائی کو جنہوں نے اتنی بڑی لیگ کو پاکستان میں لے کے ہے جو بہرین کی سب سے بڑی لیگ بھی وہ پاکستان میں منحقض ہوئی اور جس طرح ہماری پکرٹ ٹی میں آتی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اب اس طرح ایم ایم اے کو زیدہ ہی مل رہی ہے تو کریڈٹ گوز تو ہر مٹ بھائی کچھ عرصہ پہلے والی بال کی کیسے ہی والی بال کا ایک ایجن ایمنٹ ہوا تھا اس کے ویجوال جب ہم دیکھ رہے تھے اور پھر فوٹبال کے کراچی کی لیگ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے شیئر کی اس کے ویجوالز اور پاکستان کے یہ ویجوالز ہیں کیونکہ یوزیلی انٹرنیشنلی ایسے ویجوالز آتے ہیں تو پورا کریڈٹ ہے ان کو جو یہ کر رہے ہیں آئی کے ہماری ایکسس انڈین پلیئرز تک بھی ہو ان کا بورڈ ان کا جو بھی آثورٹیز ہمیں ایکسس دیں ہم آپ کی طرح ان سے بھی بات کریں ہمیں بڑا اچھا لگے گا مہمان ہے ہمارے کھیل اپنی جگہ کتنی ٹیکنیکلی کتنی سکل امپروو ہوتی ہے بائی پلینگ ویجوالز انٹرنیشنل پلیئرز آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے اور یہ جو آپ کا اور آپ کے حریف کا سکل سیٹ تھا اس میں کتنا فرق تھا کیا آپ سیم کیٹیگری میں کل رہتے ہیں یا وہ زیادہ کیٹیگری میں تھے یہ کیٹیگری ہماری سہم ہی ہوتی ہے ہمیں ایک دن پہلے ویٹ برابر دینا پڑتا ہے اگر آپ لائٹ ویٹ میں ہیں تو آپ کو سیونٹی کیجی پورا دینا پڑے گا ایک دن پہلے اچھا تو اس میں ایکسپیئنس ہوتا ایکسپیئنس کیونکہ جو میرے باردی حریف تھے وہ ان کا ایکسپیئنس کافی زیادہ تھا مجھ سے لائکہ انہوں نے چودہ فائٹنگ کھیل ہوئی تھی انٹرنیشنلی جس میں سے وہ سات ون تھی سات لوس تھی اور میں نے انٹرنیشنلی جو آٹ فائٹنگ کھیل ہوئی تھی اور میری آٹھوں کے آٹھوں ویڈرز اچھا ماشاء تو ابھی میں الحمدللہ ساؤت ایشیا میں پورا ریک پہمو ماشاء میں وہی پوچھنے لگتا ہے کہ آپ بینالقوامی سطح پہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور آگے اگر کسی اور مزید انٹرنیشنل فائٹر کے ساتھ آپ فائٹ کرتے ہیں کوئی ٹارگٹ آپ کا کوئی ڈریم آپ کا جو ہم سے شیئر کر سکے آپ اچھا میں نے ابھی ریسنلی میں نے انشو جنبلی کو چیلنج کیا ہے جو کہ UFC فائٹر ہے اور وہ انڈیا کے فائٹر ہیں اور وہ UFC میں کھینڈلی کھینڈے میں انہیں چیلنج کیا اور وہاں سے ریپلائی بھی آیا ہے تو انشاءاللہ آپ جن مجھے UFC میں دیکھیں گے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی نتیگ ہے اور اس کے علاوہ کون کون سی چیمپنشپ ہیں آگے ان فیوچر جو آپ نے بھی کھیلنی ہیں جی ابھی میں تیاری کر رہا ہوں بہین کے لیے کیونکہ دسمبر میں میری ایک پھر فائٹ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ مجھے UFC میں دیکھیں گا یہ تو بڑی زبردست خبر آپ نے دی اگر آپ UFC میں آ رہے ہیں تو پھر مطلب ہم تیار رکھیں پلوٹ شلوٹ گاڑیاں وغیرہ کمپنیاں تیار رکھیں بھائی کے لیے جی جی بالکل بالکل یہ ویسے کیسا لگا بطور اثلیت آپ کو جو ارشد ندیم اپیسوڈ ہوا ریزوان کیونکہ اوورال مختلف جو گیمز ہیں ان کی پذیر آئی ہیں کہ لوگ ان کو نہ صرف پسند کریں بلکہ ایک نیا ہیرو ہمارے سامنے آئے کرکٹ کے علاوہ بھی اصلی والا کنگ سامنے آئے ہمارے تو یہ کیسا لگا آپ کو بطور اثلیت کیسا جسر تھا یہ قومی سطح پر بہت خوشی ہوئی ایک میری طرح گاؤں کا لڑکا جو اتنے بڑے لیول پر دیکھ مجھے بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ انہیں اور عزت دے اور وہ ہمارے ملک کا نام بہت روشن کا بیسے تو ہر سپورٹ کے اندر ایک تھرل ایک جسر ہوتا ہے ایک اس کی وائب ہوتی ہے لیکن آپ کا بھی اور ارشد کا بھی دونوں کا جو نیچر آف سپورٹ بڑا زبردست ہے آپ کا تو غیر ہے ہی آپ پہلے بھی ہمارے شو میں آ چکے ہیں کچھ بھی کہنا چاہیں آپ ہمارے پلیٹ فارم کی درو فسیلٹیز تو کوئی نہیں ملی میں نو مرتبہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ریبیلر کر چکا ہوں اور نو مرتبہ میں نے ون کی ہے میں ابھی تک کوئی ہارا نہیں ہوں اور اب تک انفرشنلٹی میں میرے پاس ایک سپونسر بھی نہیں ہے نہ لوکل اور نہ حکومتی سطح پہ میں چاہوں گا میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ مجھے سپورٹ کریں اور میں اپنے لوکل برینڈ سے بھی ایک توقع رکھتا ہوں کہ وہ آگے آئیں مجھے سپورٹ کریں نہ کہ میں اپنے پلکستان کرنا بہت شکر سکتا بلکل ٹھیک ہے اور اس میں ایک اور بڑا اچھا سلوشن ہی ہو سکتا ہے کہ جو مختلف پلیئرز مینجمنٹ کمپنیز ہیں جو فورن کرکٹر کوئی نیا آتا ہے تو اس کو جا کے پچھ کرتی ہیں اور ان کے ساتھ جڑ جاتی ہیں ان کو بھی ان کو اپروچ کرنا چاہیے اور فری سرویسز دینی چاہیے ان پلیئرز کو مینج کرنا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ مختلف برینڈ نیمز کو جوڑا جا سکے ہم اپنی کوشش کریں رزوان اس وقت آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے مکوں نے ثابت کیا کہ کیسے آپ نے ایک بھارتی حریف کو دو کہ وہ آپ کے دوستی ہیں اچھے کلی گئے لیکن آپ نے ان کو بیٹ کیا ناک آؤٹ کیا ہمیں آپ سے مل کر بہت اچھا لگا اچھا اللہ بہت اچھے سے اور کھلتے رہیے اور یو ایف سی کے اندر ہماری بیس ویشز ہیں انشاءاللہ چھا جائیں گے آپ ہماری بیس ویشز آپ کے ساتھ سوزوان اس وزوان علی ایم ایم ای فائٹر نے ٹو زیرو سے اپنے بھارتی حریف کو چپ کیا لار کے اندر ہرائیا نو فائٹس اب تک کھلی ہیں نو کی نو جیتی ہیں اور مزید کی بات یہ کہ he doesn't have a single sponsor ایک بھی نہیں ہے very unfortunate ایسا واقعی بلکل نہیں ہونا چاہیے ہر بار اسی طرح سے کوئی اتلیٹ کوئی پلیئر آتا ہے اور وہ یہی شکوا کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی sponsorship نہیں ہے حکومتی سرپرستی نہیں ہے تو ایسے پلیئرز کو دیکھیں جناب جب پاکستان کا نام کہاں کہاں روشن کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ نو میں سے ایک بھی fight وہ نہیں آیا اور سب سے بڑی دنیا کی championship کے اندر وہ جا رہے ہیں ان کو جواب آ گیا وہاں سے تو دیکھیں ہم ہمارا کام ہے آپ کے سامنے ان لوگ کو لے کے آنا اب کچھ corporate sector کے لوگ اور جو بھی sponsorship دے سکتے ان کو چاہیے کہ وہ approach کریں نظوان کو ہمارے through کر لیں اور ان کو کچھ نہ کچھ sponsorship offer کریں اور مقابلہ سخت ایک بیگ بہت ضروری ہے لیتے ہیں واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم راکٹو ایکسپریسو ایک افسوسنا خبر ہے شامل کر لیتے ہیں لارکانہ سے ایران جانے والی بس کو حادثہ پیش آیا اور حادثے میں بتایا جا رہا ہے کہ 32 زائرین جانبہاک ہو گئے ہیں اور 20 شدید زخمی ہوئے ہیں زائرین میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں یہ حادثہ ایران کے شہر یزد میں پیش آیا اور زائرین کی جو بس ہے وہ بیانہ طور پر اس کی بریک فیل ہوئے اور اس کے بعد ہی حادثہ پیش آیا لارکانہ سے سالار سید اتر شاہ شمسی کا قافلہ دو بسوں اور 110 زائرین پر مشتمل تھا اور متاثرہ بس کے مسافروں میں سے 10 کا جو تعلق ہے زلہ خیر پور سے تھا چھیکہ زلہ کندھ کوٹ کشمور اور باقی کا جو تعلق ہے وہ زلہ لارکانہ سے بتایا جا رہا ہے بلکل اور اس قافلی کی جو دوسری بس ہے وہ گوادر ایران سردی علاقہ ہے سردی پٹی ہے انفریک وہاں میں رمضان میں اس وقت اس علاقے کا نام ہے اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر رکی ہوئی ہے بہت افسوس صد افسوس صدر مملکت نے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے قیبتی جانوں کا زیاء ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزارت خارجہ ہے اس کو یہ ادایت کی ہے اظہارِ حمدردی ہے اللہ ان کو سبر دے افسوسناک واقعہ ہے اس سے پہلے کہ پرگرام خطبی ہے وہ آپ کو دیتے ہوئے پرگرام ختم کریں گے وہ ہے پاکستان نے بیلیسٹک میزائل شاہین ٹو کا کامیاب تجربہ کیا ہے پاکستان کا میزائل سسٹم ہمیں معلوم ہے دنیا کے بہترین میزائل سسٹم میں جانا جاتا ہے اور یہ ہمارے جتنے بھی سٹیٹیجک افیر کے ماہر ہیں جو ہمارے سائنس دان ہیں یہ ان کی بہترین صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان دنیا کے بہترین میسل سسٹم کا مالک ہے الحمدللہ آئیس پی آر نے سوارے سے کچھ انفرمیشن جاری کی ہے یہ شاہین ٹو ہے زمین سے زمین تک مارک کرتا ہے سٹیٹیجک پلانز ڈیویجن کے سینئر آفیسرز سائنٹسٹ اور انجینئرز نے اس تجربے کا مشاہدہ بھی کیا اور جو ڈی جی سٹیٹیجک پلاننگز ڈیویجن ہیں انہوں نے سائنس دانوں کی اس تکنیکی صلاحیت ان کی لگن ان کے عظم کو سراحہ بنیادی طور پر یہ تجربہ ہے اس کا مقصد جو فوجیوں کی تربیت ہے یہ جو تکنیکی امور ہیں یا مختلف پیرامیٹرز ہیں ان کی توسیق کرنا ہے اس کی بہتر درستگی کے لیے جو اپنی کارکردگی ہے اس کا جائزہ لینا ہے اور دوسری جانب آئیس پی آر کے مطابق صدر مملکت وزیراعظم چیئرمن جوئن چیف سٹاف کمیٹی اور جو سروسیس چیف سے انہوں نے سراحہ ہے سائنس دانوں اور انجینئرز کے اس کاوش کو اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف کامیابی سے تجربہ کیا گیا بلکہ کامیابی سے میزائل نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ بھی کیا تو کانگریجلیشنز جن کی بیکنڈ سپورٹ ہوتی ہے تو یہ اتنے بڑے بڑے ایونٹس کامیابی سے امکنہار ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایکسپریسوں سے ہمیں دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ